بیل بجاؤ اور ساما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا رین ایک میں یہاں ہو صبح صویرے کے ٹوٹ کے ساما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے لالی ورلال کی سوچت دیکھوں اتلا لالی دیکھر میں گئے لالی دیکھر میں گئی سوما بھی ہوئے گئی لال مولان میری پت رکھیوں بلا جھولے لال سندری داد سیرے مرنگا سکی شاہباز کلندر دما دم مستفلندر سکی شاہباز کلندر دما دم مستفلندر سکی شاہباز کلندر دما دم مستفلندر سکی شاہباز کلندر مولان میری پت رکھیوں بلا جھولے لال سکی شاہباز کلندر دما دم مستفلندر سکی شاہباز کلندر دما دم مستفلندر سکی شاہباز کلندر سکی شاہباز کلندر سکی شاہباز کلندر نتک تو تاج میں نیلش کرو سپاہ میں ہے نتک تو تاج میں نیلش کرو سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگا ہے دما دم مستفلندر سکی شاہباز کلندر دما دم مستفلندر سکی شاہباز کلندر چار چراغ تیرے بھل ہمیشہ چار چراغ تیرے بھل ہمیشہ چار چراغ تیرے بھل ہمیشہ پنجبا پر آلے آئی بلا جوے لانے سندری دارا سکی شاہ باز کرندر سندری دارا سکی شاہ باز کرندر پوچھا روزہ پی راہ دے آئی بلا جوے لانے سندری دارا سکی شاہ باز کرندر پوچھا روزہ پی راہ دے آئی بلا جوے لانے پی راہ دے آئی بلا جوے لانے پی راہ دے آئی بلا جوے لانے موسیقی 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 ایک بات تو پہلے میں ان کو کون دیکھو کمال کلام پڑھا ہے نو ساروں نے اپنے کوئی ریصل نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی سلسلہ نہیں لیکن کمال کلام پڑھا ہے کیوں پڑھا ہے یہ جو 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 آپ نام لے ہیں نا یہ وہ نام ہے جن کو دبانے کے لیے انتہا کی کوشش کرنے کے باوجود ان کا عشق اور ان کی محبت جو ہے وہ سندھ کی دھرتی سے نہ مٹانے کی قسمیں کھائی ہوئی ہیں اور ان کو ہم بڑھا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور یہ بڑھتا جلا جا رہا ہے جتنا ظلم ہوتا ہے وہ آوازیں اور وہ محبتیں بکھیرنے والے جو ہیں وہ اتنے ہی زیادہ محبتیں اور آوازیں بکھیرنے لگ جاتے ہیں سلامت علیہ یہ بہت اچھا کلام پڑھا ماشاء اللہ اور یہ جو شب ہے نا یہ ضربت کی شب ہے اور ابھی جو ازان ہوگی اس کے قریب کا وقت جو ہے وہ ضربت کا وقت ہے یہ ضربت کا وقت جو ہے یہ صرف شہادت امام علی کی طرف یہ سبق کی طرف لے کے جاتا ہے کہ آپ نے ظالم کے ساتھ کرنا کیا ہے آپ نے ظالم کے ساتھ اگر آپ ظلم نہیں برپا کرنا یہ جو محبت ہے نا آپ کی یہ وہ زبان کاٹی ہے کہ نسلیں جو ہیں وہ اس زمان پر پابندی لگا دیں گی جو کہ وہ نام نہیں لیتے جو کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سب سے بڑا درس ہے وہ نماز کا مل ہے کہ نماز قائم کرنی ہے نماز قائم کرنی ہے ساما کی آواز کے لئے تعاون کیا ہے موسیقی جی تو کل ہمارے چار کنٹسٹنٹ جو آئے تھے ہاں پر انہوں نے جیسا پر فارم کیا تھا تو سب سے پہرے دیکھ لیتے ہیں کہ جو دو لڑکا اور دو لڑکی آئے تھے اور ان کی پرفارمنس سے کوئی خاص خوش نہیں تھے ہمارے جیوری میمبرز اور بلال بھائی تو دیکھنے کہ ان کو نمبر کتنے میں رہے جیوری کے جانب سے برو سما کی آواز کل کی ناتیا مقابلے میں آپ نے لاہور سے سنا حافظ محمد شاہد کو اور حیدر آباد سے حسان نظیر فریدی کو جیوری کے فیصلے کے مطابق حافظ محمد شاہد نے حاصل کیے ہیں سات نمبر اور حسان نظیر فریدی نے حاصل کیے ہیں چھے نمبر برو سما کے آواز کے کل کے مقابلے میں آپ نے سنا آئی ڈی نمبر 07 دارین گل عروبہ اور آئی ڈی نمبر 08 سیدہ زینب قازمی ہمارے جیوری میمبرز کے فیصلے کے مطابق دارین گل عروبہ نے حاصل کیے ہیں چھے نمبر اور سیدہ زینب قازمی نے بھی حاصل کیے ہیں چھے نمبر یہ تو تھے کل کی کنٹسٹنٹ کے جتنے جیوری نمبرز یہ وہ آپ کے سامنے ہیں آج کی جو ہمارا مقابلہ اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے جو ہماری کنٹسٹنٹ ہیں میل کنٹسٹنٹ ہیں اور ان کا نام ہے حسان رزا خان حسن رزا خان اور ان کا تعلق ہے کراچی سے تو پہلے ان پر یہ پیکج دیکھ لیتا ہے بنو سما کی آواز کے ناتیا مقابلوں میں آپ روز سن رہے ہیں ایک نئی آواز اور انہی آوازوں میں آج کی نئی آواز ہے حسن رزا خان کی جو شہر کراچی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں پہلے راؤنڈ میں رزا نے اپنے حریف کو بڑا کاٹے دار مقابلہ دیا اور اب ہونے والی ہے سیکنڈ راؤنڈ کی سیکنڈ پرفارمنس آج حسن کیسا پرفارم کریں گے تو چلیے سنتے ہیں حسن کی آواز ان کی آئیڈی ہے zero nine تائرے روح کو گلزار بہت یاد آیا حرمیں سیدے ابرار بہت یاد آیا حرمیں سیدے ابرار بہت یاد آیا تائرے روح کو جب کڑی دوپ میں دم لے دم لے دم لے دم لے دم لے نا دم لے نا بھی دشوار گوار شاہ کا سایا دیوار بہت یاد آیا شاہ کا سایا دیوار بہت یاد آیا بہت یاد آیا بہت یاد آیا سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی آج سلمان ملنے کے لیے آگئے بہت یاد آیا بہت یاد آیا بہت jako کسی mnie بہت یاد آیا کوئی نہیں ہو سکتی اور جتنی بڑی آشکانی رسول ہیں اور یہ جو ہمارے سارے جوریمیمبرز ہیں یہ انہی کی ججمنٹ سے نکھر کے ہاں تک پہنچے ہیں اور ابھی بھی ہمارے جتنی بھی کنتیس ہیں یہ انہی کی ججمنٹ سے انہی کی ادوائز سے انہی کی سپرویزن سے نکھل کے آگے بلنے گے تو میں ہم میں چاہوں گی کہ ملات کا لیکن زور دار کہ آپ سب کھڑے ہو جائیں ہمارے ساتھ تابندہ آپا تو تابندہ آپا کو welکوم ہے ہمارے ساتھ تابندہ آپا ہمارے ساتھ تابندہ آپا پہلے تو مجھے کتا جب ہی ڈالیں نا آکے ہمارے ساتھ تابندہ آپا میں تو ایک جتکے کی بھی نہیں ساتھ تابندہ آپا آپ آگے آجیں کیونکہ بچے نے اتنا اچھا پڑا سکی ہوسطا فزائی بھی ہوگی اور یہاں کھڑے ہوکے آپ بتائیں آپا کہ کیسے پڑا سکتا وہ کسی نے مجھے کہا کہ کیا ہے ابھی بالو نے گاڑی ایک ہی دے دی آپا یہ دو دو میں ہوتا رہا ہوں تو میں نے کہا کیوں کہ ان لگے سب کالی نظر آتی ہے تو میں نے کہا آپ نے کہا کہ کالر بلائنڈ ہے یہ بلو ہے سنیے سنیے نا وہ ہے نا کہ جو دیکھنا تو دیدائے دل واہ کرے کوئی اگر نظر نہیں آرے دل کی آنکھوں سے دیکھیں کبھی کبھی وہاں بھی کھڑی جائے کریں تو دیکھے بھائی ہم اپنے کام سے نہیں رکھ سکتے ہیں نہیں 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 بگو نا اور بھائی ہمارے اپنے کام را ، بھائی career بھائی چکریہ پھائیiko لے کہا بھائی one가요 بھائی 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 بھائیのは بھائی 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 слушاでは ایسا quoted تھانا تب штور موجود آنکھ یہ کہ اللہ ہے کہ چاہرہ کیا ہے یہ سکول ہے لیکن وہ ایک اور بہت نہیں ہے بہت کو آپ دائریکٹ کریں جب آپ اپنی جگہ کے لئے بہت کہیں جائیں گے تو وہاں کا ایک سانتہ ہے مگر یہ کہ ما شاہ اللہ بہت جاہلا بہت خانفیدنس سے اور بہت جاہا ہے بہت تینکو تینکو جاہاں ہم ٹائم کیونکہ کام ہے تو ایک ایک لائن میں ہم لیں گے تاکہ پھرماغی جوری ممبرز کے پاس رہے ہیں مجھے ان کو آج سن کے لگا کہ ہاں یار یہ بڑا ٹف کمپٹیشن ہے بہت خوبصورت اور جہاں جس طریقے سے بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر جگہ لگ سکتی تھی انہوں نے نہیں لگائی وہ بہت اچھا کیا وہ لفظ جگہ نہیں مانگ رہے تھے تو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے آج رو لگا کے ناتھ میں پہلی بار سنی بہت مزا ہے زبادت ہے ماشا اللہ مجھے لگتا ہے صرف جو شروع کا علاپ تھا اگر وہ بھی چھوٹا کر دیتے یا نہ کرتے تو کیا کمال بات ہوتی کمال پڑھا ہے تمہیں اللہ سلام مکرکتے بہت اچھا میں تو صرف حمزہ کا شکریہ آدھا کروں گا حمزہ بہت شکریہ حمزہ بہت شکریہ میری بہت شکریہ میری بہت شکریہ جی مارو جب یہ پڑھ رہے تھے حسن ناتھ ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ میں نے کہا نہ اسی کیمرے کا پریشہ ہے نہ کسی چیز کا اتنا کونپیٹنسی کسی پڑھ سکتا ہے کوئی اور اتنا کھکا ماشا اللہ بہت اچھا کمپلیٹ ناتھ خواہ جو ہوتے ہیں ماشا اللہ بہت زبرد ہے جی سب میں نے تو گلے لگا کے بتا دیے کہ اس نے کتنا اچھا بڑھا اس کا سب کچھ پرفیکٹ ہے ایک چگہ بہت سکتا ہے لیکن اس کی جو بات کی جگہیں تھی وہ اس نے کورپ کر لیا اس نے سب کچھ بڑھا کہ سب کچھ ہی سب کچھ مطلب ہلا دیا یہ ہوتی اصل یہ ناتھ ہے یہ ناتھ ہے اس بچے کی آجزی اس کو بہت آگے لے گا انشاء اللہ انشاء اللہ اور یہ وہ بچے ہوا پاس بارہ رمزان کی بارہ رویولور کی کمپلیٹشن نے بھی آیا تھا اور یہاں بھی ہے اور یہ میرا فیورٹ کنٹسٹن ہے کیونکہ اس کی جو موٹیویشن میں اس کو پہلے بھی گلتی پریشن میں نہ آنا پر تو میرے فیورٹ کنٹسٹن ہو بہت شکریہ حضر آپ کا اور حسن کے بعد جو ہمارے دوسری کنٹسٹن ہیں جی ان کا تعلق ہے منڈی بہاودین سے اور ان کا نام ہے حماد اسلم سو پہلے ہم حماد اسلم پہ یہ پاکیج دیکھ لیتا ہے آج کے ناتھ کے مقابلے میں ہم سنیں گے منڈی بہاودین سے حماد اسلم کو حماد نے پہلا مرحلہ خوش اشنووی کے ساتھ تیتو کر لیا لیکن اب باری ہے دوسرے مرحلے کی جس میں ان کی ہار جیت کا فیصلہ ہوگا جیوری ممبرز کے ہاتھ میں کیا حماد اس پرفارمنس کے بعد ٹاپ سکس کے لیے کالیفائی کر جائیں گے یا نہیں آئیے سنتے ہیں حماد کی آواز ان کی آئیڈی ہے ون زیرو میں نے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا وہ زمین تھا میں کہ جس کا کوئی آسمان نہیں تھا تیرے آستان سے پہلے سفر سما سے پہلے تیرے آستان سے پہلے سفر سما سے پہلے تیرے آستان سے پہلے یہ تب سمیں کوا کے سر کہہ کشاں آستان سے پہلے تیرے آستان سے پہلے ماشاءال جزاک اللہ حماد پھائی سب سے پہلے تابند آپا جو کل یہ تیر اور تفنگ تلوار لے کے جیوری بیٹھی تھی ساری تو آج لگ رہا ہے کہ بچے زرہ سا کافی تیار ہو کے آئے ہیں شروع اچھا کیا تھا اس نے آخری لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھا ادھا ہو گیا ایک اچھی بات آج نظر آرہی ہے کہ کلام کے انتخاب میں کچھ نیا پن ہے وہ مقابلوں کی ناتیں وہ نہیں ہیں تو سانا خانی سکھانے کے ساتھ ساتھ ناتیا شاہری کے اچھے کلام کا بھی انتخاب بچوں کے لئے پلس پوائنٹ ہونا چاہیے تھوڑی سی آخری لائن میں جگوں کے چکر میں ادھا ادھا ہوئے بیسے آواز بہت پہافور تھی اچھی تھی جی حمسا میں یہ کہوں گا کہ بچے کونفیدنس رہے بہت زیادہ اور کونفیدنس تھی اس چکر میں جگائیں کا بہاو تھا اور آخر کے اندر جس سور سے پہلے شروع کر رہا تھا آخر میں وہ سکیل ہی چینج ہو گیا تھا صرف جگائیں لینے کی کیونکہ نات خانوں کے ساتھ انسٹرومنٹ نہیں ہوتے تو وہ نہیں ان کو چاہیے کہ اتنی جگائیں لیں کہ واپس اپنے مقام پہ آسکیں مقام بالکل اور جب مقام ہل جاتے تو آپ کو پتہ ہے مجھے لگتا ہے کہ نات خانوں کو ایک فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جگیں زیادہ ہونی چاہیے کہ الفاظ زیادہ ہونے چاہیے مجھے کبھی کو بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ کلام ان کے لئے کم اہم رہ گیا اور جگیں ان کے لئے زیادہ اہم رگ گئی ہیں مجھے ان کی ستائی پہ بھی تھوڑا سا شک پڑا تھا لیکن آخری جگہ پہ انہوں نے بالکل ہی بات کو چھوڑ دیا ہر پڑھنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو میں ترز پڑھ رہا ہوں کیا یہ میں کر سکتا ہوں اپنی رینج کا تو اندازہ ہوتا ہے نا انسان کو مجھے لگتا ہے شاید انہوں نے یا تو ریاز نہیں کیا یا پھر صبح کا وقت ہے ان سے ہوا نہیں لیکن دونوں ہی باتیں جو ہیں وہ مقابلے کی نہیں ہیں آواز بہت اچھی ہے اس پہ کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن اتنا زیادہ کھو جانا جگہ بنانے میں یہ زیادہ بات ہے جی عویز ہمزہ کی بات سے اتفاق کروں گا بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ ناتفان جو بھی پڑھے ہوتے ہیں وہ بغیر کسی انسٹرمنٹ کے بغیر کسی قوڈ کے آپ آپ تو بہترین بات کرتی ہیں آپ کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے آپ نے اتفاق کیا یا میرے لیے اونہ اتنا زیادہ کی بات ہے اس پر سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ناتفان جو حضرات ہوتے ہیں پڑھنے والے ان کے ساتھ کوئی قوڈ نہیں کوئی آئی پی نہیں چل رہی ہوتی تو سور کو اپنے مینٹین کرنے بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس طرح وہ اتنی زیادہ بہاوں میں اپنی جگہوں کے بہاوں میں چلے گئے کہ وہ اپنا جو نا جو نا جو نونے ستنزا کھا اس میں لائن بھول گا بھارات بہت چھ پڑھتے ہیں بہت اچھی قوالیٹی ہے آواز میں بہت جان ہے سٹرونگ ہے آہندہ خیال لکھیں کہ ایسا نہ کریں باقی اللہ مالک ہے دیکھتے ہیں جی مارو جی جب انہوں نے سٹارٹ کیا پہری لائن اس میں مجھے ان کا ترز سمجھ نہیں آئی تھا یہ کون سا ترز پڑھے لیکن جب دوسری لائن سے آئے تو پھر مجھے سمجھ آئے کہ ہاں یہ پڑھے ہیں ورڈنگز میں تھوڑا مسئلہ تھا جس کا وہ مجھے کلیر نہیں ہوا تھا ایک تبسو میں انہوں نے کچھ کہا تھا وہ بھی کلیر نہیں تھا وہ بھی کلیر نہیں تھا اور وہی بات جو تھا بندل ٹی نے کی تھی کے لاز میں جا کے بسرے ہو گئے تھے پر پڑھے بہت اچھا ہیں میں دعا کروں گی کہ آگے انشاءاللہ جی سلمان مجھے ان کا پڑھنا ایسا لگا جیسے یہ باٹم پہ پڑھ لیں اب یہاں ہوگئے باہر ہوگا یا اندر آگئے اب باہر ہوگا یا اندر آگئے انہوں نے پوری جو ناد پڑھے اب باہر ہوگا یا اندر آگئے اب یہی سوچنا کہ کب یہ بہر ہوگا کبھی اندر آگئے گا کبھی اندر آگئے گا تو مجھے پوری ناد میں اند میں یہی ہوگا ہے آخر میں وہ بہر آگئے آخر میں بہر آگئے سریف اپنی جگہوں کو چکر میں الفاظ ٹوٹے سب نے بتایا لیکن ان کو چاہیے تھا یہ اچھا پڑھنے والے ہیں ان کو چاہیے تھا ان کو چاہیے تھا کہ دوسرے راون میں ہمیں بہتر تیاری کرے کے آتے ہیں کیونکہ ان کو سرد، لے، راگ ہر چیز کا پتہ ہے یہ بہتر ہے بچے ہیں بلکل بلکل ان کو تو غلطی کرنی نہیں چاہیے مشاہ اللہ! سرکھے اب یہ بھی ان سے پوچھے گا یہ چھے سوہ بہتر ہیں نکالے کے بعد پہلے آ کو کبھی کھیچا نہیں جاتا ہمیشہ آخری آ کو کھیچا جاتا ہے تو تان بند نہیں تو آسما وہ کوئی کونسا اپنی بندہ پہلے آ کو آستان کو جس طریقے سے پہلے آ کو کبھی کھیچا نہیں جاتا جتنا ہوسکے سیدھا بتا ہے صحیح یہ ایک اچھا پوائنٹ جی اچھا جیس کے ساتھ میں آپ کے چوتی سی بریک دیرے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گی فیمل کنٹسٹن اور یہ دیکھیں گے کہ فیمل کنٹسٹن آج کے ساتھ پر فارم کرتی ہے بریک کے بعد ملتے رمزان کریم رمزان کریم بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید جو میل کنٹسٹن ہیں وہ تو آکر جا چکے ہیں اب فیمل کنٹسٹن کتنا یہاں پہ ہمارے ججز کو ہمارے جیوری میمبرز کو تابندہ آپ کو اور بلال بھائی جو کسی ظالم جج سے کم نہیں ہے ان کو کتنا امپریس کر سکتے ہیں یہ پتہ چلے گا پہلی ماری کنٹسٹن کونہ چی ہمیرہ خان ہیدر آباد سے لیکن وہ پرفارم کریں گی یہاں سے کراچی میں ان پہ پہلے یہ پاکیج دیکھ رہا تھا بنو سما کی آواز کی ہماری آج کی ساتھوی کنٹسٹن ہے ہمیرہ خان جو کہ تعلق رکھتی ہے ہیدر آباد سے ہمیرہ نے اپنی آواز سے ہمارے ناظرین کو تو متاثر کر دیا پر اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیرہ ہمارے جیوری میمبرز کو اپنی پرفارمنس سے متاثر کر پاتی ہے یا نہیں آئیے چل کے سنتے ہیں ہمیرہ خان کی نات ہمیرہ کی آئی ڈی ہے زیرو نائن آس لیتا ہوں تو جنہ ہم کی چوکھٹ پہ جب بھی جس نے جھکائی ہوگی اس کی قسمت پہ فیدہ ساری خدائی ہوں گی ان کی چوکھٹ پہ سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک تیبہ کی سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک تیبہ کی یہ ہوا کو چاہے سرکار سے آئی ہوگی یہ ہوا کو چاہے سرکار سے آئی آئی ہوگی ان کی چوکھٹ پہ سبحان اللہ شزاک اللہ جی آپا محمد علی زہوری صاحب کا یہ کلام ہے تھوڑا سا کبھی یہ اس طرح سان ہے ان کی چوکھٹ پہ جبی جس نے جھکائی ہوگی آپ نے اتنا سٹرچ کر دیا اس کو انترہ بہت اچھا کہا اس نے لیکن استائی میں بہت آواز بھی بہت پیاری ہے لیکن تھوڑا سا جو نا شروع میں جو انکرش ہے بہت ہر چیز پہ بہت نمبر تھوڑا سٹرچ کیا جی حمزہ میں اگر کچھ پوائنٹس بتاؤں تو دیکھیں کسمت میں کبھی بھی تان نہیں ہو سکتی یا تو وہ کسمات ہو جاتی ہے یا تو وہ کسمت ہو جاتی ہے کسمت رونک یہ لفظوں میں بتا رہا ہوں تھا کہ یہاں پر آئے تو ان کو سیکھنے کو ملے جو بعد میں انہوں نے بھی تیبہ بھی کچھ سکتے ہیں کیونکہ حلیف بہت میں ہے یہ تھوڑی سی جہتی ہوتی ہے جو سیکھنے بہت سکتی ہے اس میں دوڑا لگایا پا جیتا ہے کسمت نہیں ہو سکتا کسمت پورا لفظ بولیں اس کے بعد آئے ہوگی جو ہے تو آئے بھی نہیں ہوگا اور ہو پہ بھی کوئی تان نہیں ہو سکتی پھر وہ ہو الگ جاتا ہے گیا الگ جاتا ہے اور اس کے علاوہ ایک پوائنٹ میں بولنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کے جب پہ کی چل رہے اس میں جو ناتے چل رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کے سر کے سیلیکشن میں مسئلہ ہو جا ہے اور اسی لئے ہمارے جوری میں بھی ہمیشہ ہی کہتے تھے کہ وہ مت اپنا سر پکڑنا جو کہ سنایا جا رہا ہے کیونکہ وہ کچھ اور سر سوچ کے بیٹھے ہیں وہ کچھ اور پلے ہو جاتا ہے اس وجہ سے بھی مسئلہ ہو جا ہے اس وجہ سے بھی مسئلہ ہو آپ کی بات بلکل بڑی اچھی کیا انہوں نے بات کے کہ یہ آخری وقت تک انتظار کرتی رہیں کہ وہ آواز کانوں میں بند ہو اسی لئے شاید ان کی استائی جو ہے وہ مجھے لگا کہ میں فلیٹ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا لیکن اس میں کوئی جذبہ نہیں تھا اور وہ جو جگہ جہاں آنی چاہیئے تھیں وہاں نہ آئیں اور جہاں نہیں آنی چاہیئے وہاں آئیں اس لئے وہ تسلی نہیں ہوتی سن کے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نات کا طرز وہ ہو جو کہ انسان گنگوناتا ہوا اچھا لگے اب اس نات کی طرز کو میں گنگوناتا نہیں سکتا اس میں اتنی لمبی لمبی تانے ان جگہوں پہ جہاں پہ نہیں ہونی چاہیئے تھے حالانکہ بڑی مشہور ہے بڑی مشہور نات ہے بڑی مشہور نات ہے اس میں بہتر ہونا چاہیئے تھے آج کافی کنفیوز ان کی پرفورمنس تھی مجھے لگا جیسے شاید تھوڑا سا کنٹرول کر کے روکے جگہوں پہتے ہیں پوری پوری جگہیں نہیں دیں کمپلیٹ نہیں بولا اور کہیں کہیں سیدھا سیدھا بول گئیں تو شاید جیسے لگائیں تھوڑا سا در کے انہوں نے پڑھا ہے لیکن اچھا پڑھتے ہیں آواز اچھی ہے اواز بہتے ہیں اواز بہتے ہیں خیال کریں مارو انترے سے تھوڑا اچھا پڑھا ہے انہوں نے بہت ہے لیکن مجھے پتہ نہیں جب بھی شروع کرتے ہیں جب بھی کبھی پڑھتے ہیں مجھے ان کی آواز اسمین وہی جو سلمان بھائی نے کہا تھا مجھے لگتے ہیں کہ اب گئی اب گئی ایسی وہ پرفیکٹ نہیں آباتی جب بھی کبھی پڑھتے ہیں تو کوشش کریں جب بھی آپ اٹھاؤنا پرفیکٹ اٹھاؤ بالکل جی سلمان سب نے جو گولا میں ابھی اس سے تفاق کروں گا اور کیا کہتے ہیں یہ بس گھبرا جاتی ہیں ہم نے پچھلی پرفارمنس دیکھی آج کی پرفارمنس دیکھی یہ صرف گبراری اور سانس جس کی حسین کا فول لاتا جو کہ جگہیں صحیح نہیں لگتی آپ کی آسائی جب جاندار ہو تو آپ کا انترا جاتا ہے لیکن کہ آسائی تھوڑی سی رو تھی لیکن انترا ان کا بہت اچھا تھا انترا انہوں نے ایک راگ بھی چینج گیا وہ بہت اچھا گیا ٹھیک ہے کیونکہ میں بس وقت کام ہے اب باقی بھی ان سے رویش کروں گی کہ ایک کلائن نے مجھے ضرور کمنٹ دیجئے بہت اچھا آپ نے پڑا نیکسٹ ہماری کنٹسٹنٹ کون ہے جی نیکسٹ ہے ہمارے ساتھ زمزم نواز تعلق ہے ان کا ملتان سے انترا پیکج دیکھ لیتے پہلے بانو اس تمہ کی آواز کی ہماری آج کی کنٹسٹنٹ ہے زمزم نواز جو کہ تعلق رکھتی ہیں ملتان سے زمزم پہلے مقابلے میں تو ووٹس حاصل کر کے پہنچ گئی ہمارے دوسرے راؤن میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا زمزم ہمارے جیوری میمبرز کو بھی اتنا ہی متاثر کر پاتی ہیں یا نہیں آئیے چل کے سنتے ہیں زمزم نواز کی نات زمزم نواز کی آئی ڈی ہے ون زیرو میری تو ہستی ہی کیا انہیں کائنات کا انوان آپ ہیں رحمان وہ تو سورہ ہے رحمان آپ ہیں رحمان قرآن قرآن پڑھے راہ کے سیرت رسول کی قرآن پڑھے راہ کے سیرت رسول کی معلوم ہو رہا ہے کے قرآن قرآن آپ ہیں اس حسن کائنات کا انوان آپ ہیں رحمان رحمان وہ آپ سب سے بڑی ہے نا اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی بات یہ کہ کلام بہت اچھا ہے آوازی اچھی ہے لیکن مجھے تو ہر جگہ ان کی جگہ بدلتی نظر آئی ہے ہر لائن بدلتی نظر آئی ہے کہ ایک چل اس کی طرز کو کہاں سے انہوں نے کہاں تک لے جانا تھا جی جی انہوں نے ایک چیز کری ہے جو کہ اگر سمجھ کے کرتے تو یہ وہ چیز تھی جو کہ استاد بھی نہیں کر باتی یہ کونسٹینٹ تین سکیل کے اندر کھیل رہے تھے منزل وہی آرہی تھی بار بار اگر یہ سمجھ کے کرتے تو ایسا نادخواں کوئی نہیں تھا لیکن انہوں نے بہتر سمجھے وے کری ہے تو اس وجہ سے پوری بے سوری نادھتی تین سکیل مسلسلت سیم ہوئی تھے انترہ جہاں سے اٹھا رہا تھا وہیں چھوڑا رہا تھا آستا ہی جہاں سے اٹھا رہا تھا لیکن انہوں نے نہ سمجھ کے کری ہے تو یہ بے سورا پانا ہے ری بلال بھائی سورپے تو تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو خود احساس نہیں ہو رہا تھا کہ مجھے چھوڑنا کہا ہے اور لینا کہاں پر ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے تو اسے توا کڑای ہوتی نا جو چیزیں بچی ہوتی ہیں وہ ساری اس میں ڈال دیتے ہیں کہ ایک چیز بن جائے سارا کجی تھا اس میں بڑے اچھے چیزیں انہوں نے جگہ بنائی بڑے اچھا سور بھی اٹھایا لیکن پابندی نہیں کی پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے تھا جس جہاں جو سور رکھا تھا وہاں پہ رہتی جی عویس اس کلام میں جو کانتسٹنٹ کا جو قائم سور تھا جس سکیل پہ انہوں نے پڑھنا تھا بہت اچھی بات کہ ہم جانے کہ وہ تین چار محول میں گھومتے ہوئے پھر وہ جس محول اس کو آنا تھا آخری قائم سور پہ اپنے وہاں نہیں آئی پا رہی تھی استائی بلکل بے سوری بولی انترے میں پھر بھی انہوں نے بہت بہتر بولا جی مارو وہی بات بلکل جو سب نے کہی کہ انترہ انہوں نے بہتر پڑھا وہی زیادہ فریشر میں تھی کانشنس زیادہ تھی کہ یہ غلطی نہ کریں ان کی تیاری کم ہے تیاری مجھے کم لگی کہ نیا کلام ہوگا شاید انہوں نے اس وجہ سے کیا وہ تیاری بلکل نہیں لگی یہ باتنی کلام نیا ہونا یہ کوئی وجہ نہیں ہے کلام تو بچوں کو نیا لانے بلکل بلکل نہیں میں ترز کی بات کریں شاید وہ انہیں بیٹھا نہیں ہو زہن میں امتحان میں ہر بار سوال نیا آتا ہے بلکل بلکل مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نات بہت اچھی تھی ترز میں وہ صحیح اتری نہیں اوپر ترز میں وہ صحیح اتری نہیں انہوں نے کہا کہ برای نات بی سوری تھی تو نات بہت اچھی تھی نات تو ہوتی ساری اچھی ہیں ترز اس کی وہ اوپر نہیں اتری اوپر چڑھ کے نہیں آئی اس ترز کے اوپر اس میں تھوڑی سی محنت کیا بچوں کو یہ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ اپنی نات کو خود ریکارڈ کر کے سنا بھی کریں یہی یہی کمی ہے مطلب وہ اپنا انسان خود سنے اپنی غلطی نہیں نکال پا ہے یہ بچے اصل میں دیکھیں اس نات کا سب سے اچھا جو مطلب جو پنچ لائن ہوتی ہے اس کی وہ تھی کیا کہتا ہے آستائی اور سنچائی ہم نے سنا ہے مطلب یہ ملتا جلتا ہے توڑا سا لیکن جو اس کی آستائی اور سنچائی تھی اگر وہ اس کو اچھا پڑ جاتی تو بہت آلک چلے زمزم ساری دعائیں آپ کے لئے جناب کہ آپ ضرور پہنچیں ہمارے پینلس میں یہاں پہ مجھے بریک لینی ہے اور بریک دین کی بات قیم جائے گا چھوٹی سی بریک کے بات مجھے پیزانِ محمد پیزانِ محمد پیزانِ محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسانِ محمد ہر سمت نظر آتا ہے پیزانِ محمد ممکن نہیں مجھ سے احسانِ محمد جبریلِ امی رہتے تھے دربانِ محمد ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا لیکن ابو جی مشعلِ فقرانِ محمد امت میں ابو بکر کا سانی نہیں کوئی جو پاس تھا سب کر دیا قربانِ محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسانِ محمد ہر سمت نظر آتا ہے پیزانِ محمد اسلام کی عظمت کو عمر نے ہے بڑھایا ہر بلک میں پھیلا دیا فرمانِ محمد عثمان نے رشادِ نبی سامنے رکھا سیچا ہے لہودے کے جو بستانِ محمد حیدر کی شجاعت ہو کے حمزہ کی شہادت ہے دونوں میں نظر آئی ہمیں شانِ محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسانِ محمد ہر سمت نظر آتا ہے پیزانِ محمد کرتا ہے وہ شعار میں بھی ذکرِ صحابہ جو بھی ہے حقیقت میں سنہ خانِ محمد بڑھتی رئی شانِ رفانہ لکا ذکرک اللہ کی رحمت ہے نگبانِ محمد اے میرے خدا تجھ سے یہ ہم سب کی دعا ہے اے میرے خدا تجھ سے یہ ہم سب کی دعا ہے چھوٹے نہ کبھی ہاتھ سے دامانِ محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسانِ محمد ہر سمت نظر آتا ہے پیزانِ محمد پیزانِ محمد پیزانِ محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ پیزانِ محمد کیا سیدھے سیدھے چیزیں ہیں ہم کیا پڑھیں لیکن ہمیں اندازہ کہ سیدھا پڑھنا بہت مشکل کام ہے اللہ ان کے درجات برند کرتا ہے الہی آمین الہی آمین اور جہاں جہاں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے آپ سب لوگوں سے دعا ہے کہ جو ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ گئے ہیں پچھلے رمضان میں پچھلے سال اور آج ان کی اس رمضان میں ان کی کمی شدت سے محسوس کی جاری اللہ پاک ان کے درجات بلند کریں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیونکہ آج انس رمضان ہے اور انس رمضان میں کوہی جب مسجدِ کوفہ میں حضرت علی گئے تھے تو وہاں ان کو ابن ملجم نے نماز کے دوران ضرب لگائی تھی اور ان کو پتا تھا کہ یہ ہوگا کیونکہ ٹھوکر مار کے خود اٹھایا تھا کیوٹ پو کام کا جو کرنے کے لئے آیا ہے اور پھر آکے نماز بھی پڑی یہ ساری شہادت کا جو واقعہ یہ بڑا ایک کیا کہنا چاہئے یہ الہامی سا پیغام لگتا ہے امام علی کرم اللہ کی طرف سے کیونکہ وہ جو بتخیں تھی جنہوں نے آپ کو روکا تھا وہ بھی اس میں شامل ہیں گھر میں لیکن آج ہم بات کریں گے شہادت کے بات کریں گے آج ہے ضربت کا آج جو اقوال ہیں امام علی کرم اللہ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے جب کہا کہ میں شہر کا علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ کوئی معصوم بات نہیں ہے یہ میرے رسول کا کال ہے اب وہ جو دروازہ ہے اس کی حیث اس کا قدر علم اور دانش میں کیا ہوگا اور ہم کیا سمجھتے ہیں آج اس کی طرف غور کرتے ہیں اپنے علماء اکرام کے ساتھ کہ وہ دروازہ جو ہے وہ کیسا دروازہ ہے دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے ہاتھی پالنے وہ دروازہ بھی اچھا رکھیں تو یہ دروازہ ہے یہ تو اس گھر کا ہے جس کے اندر مکین وہ میرا رسول ہے واہ 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 سبحان اللہ وہ دروازہ کیسا ہوگا اور وہ کہاں تک جائے گا اور وہ دروازہ ہمیں کیسے دکھے گا اور ہم اس میں کیسے جائیں گے لیکن میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمارے استاد محترم حمزہ علی جو ہے وہ تشریف لائے حمزہ بھائی آپ تشریف لائے سلام علیکم جی تابندہ آقا ہیں اور شیریہ داود بھائی ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی شبیر میسمی صاحب جو ہیں وہ بھی ہوں گے اور ابھی ہم چھوئے عزیشان میمن بھائی ہمارے ساتھ ہے ناد خوان ہے ابھی ہمیں چھوٹی سی بریک لینے ہیں کیونکہ لاہور میں آزان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے تو اس بریک کے بعد سلام علیکم موسیقی 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 بے پند مندگی ارو ج کیا بند کر دیا تاراؤ میرے نصیب کا تابند کر دیا تاراؤ میرے نصیب کا تابند کر دیا اتنی بڑی حضور کی موسیقی 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 ہے یقین کامل ہے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول پہ اور پھر جو آپ کی جو انڈسٹینڈنگ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسا کہ وہ بوری والا واقعہ ہے جو یا آپ وہ واقعہ لے لیے جس پہ آپ نے کہا کہ وہ فلا مقام برائی ہو رہی ہے تو جا کے حد قائم کرو تمام واقعات سے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام علی کرم اللہ کی جو تمام فہم اور ادراک ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتباہ پر ہے آپ کے قول ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو الفاظ ہیں جب تک وہ تمہارے دانتوں کے پیچھے تمہاری زبان میں محفوظ ہیں وہ تمہارے غلام ہیں الفاظ تمہارے غلام ہیں لیکن جو ہی تم نے ان الفاظ کو ادا کر دیا اب تم اپنے الفاظ کے غلام ہو اب یہ ایک جملہ کس قدر بھاری ہے حضرت اس جملے کو کھولیے گا یہ آج ہم پہ آپ پہ خاص طور پہ جو ہمارے رہنما لوگ ہیں ان پہ کیسے لگتا ہے اعوذ باللہ اسم علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم اتنے مقتصر سے وقت میں اور تستر خان پہ مولا علی کرم رجل کریم کا ذکر میں تو یہ سمجھتا ہوں جہاں کہیں قرآن میں یاہر لزین آمنو آیا ہے تو ایمان کا مولا علی مراد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رسول ہے اور یہی نہیں بلکہ آپ کی فراست وہ جو مومن کی فراست ہے وہ یہاں تک ہے کہ شادی ہوئی لیکن گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے رات کو کیا ہوا بھئی پتہ چلا کہ وہ لڑکا جو ہے اس کی تب یہ دراغب نہیں ہو رہی تو حضرت علی کرمہ جو نے بنایا اور اکیلے میں کہا کہ اگر بہت اہم مسئلہ نہ ہوتا تو میں آپ سے یہ بات نہیں کہتا کہ آپ دونوں کے درمیان رشتہ صحیح نہیں ہے انہوں کہ کیسے کہ آپ بات 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 ایسی ہے کہ کہنی پڑے گی سچ بولنا ان خاتون سے کہا کہ آپ کو اپنے چجہزاد بھائی سے محبت تھی اللہ اور والد نے شادی دوسری جگہ کرائی اور آپ کا اس سے تعلق ہوا اور بچہ ہوا اور اس کو آپ نے کھوڑے پر پھیک دیا اور پھر ایک کتہ اس طرح بڑا تو آپ کی اور آپ کی باردہ نے پتھر مارا تو اس بچے کو پتھر لگا مقصر یہ ساری باتیں بتا کے فرمایا کہ اصل میں یہ وہی بیٹا ہے یہ وہی بیٹا ہے یہ تمہارا بیٹا ہے اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب اس لڑکے سے کہا سر کھول کے دیکھو زخم کا نشان ہے کی نہیں ہے تو وہاں زخم کا نشان تھا تو مولا کی فراست آئے 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 سرطہ سیدنہ مولا علی کی فراست آپ کی نظر اللہ اکبر اس کو ہم اس سے نرفاز میں بیان نہیں کر سکتے لیکن زمانی اور وقت کی قید سے آزاد زمان و مکان تو ایک حدود ہے نا حضرت علیہ اللہ تعالی عنہ تو شب میراج ان کا لہجہ بول رہا ہے تو جو بس جو نطف رسول ان کے کلام ان کے قبال بصیرت رسول یہ ہے کہ تقابل میں کہی حد سے لگدر جانا دل دیوانا کہیں رسول سے آگے نہیں بڑھا دینا یہ نہیں کہنا کہ اعلان نبوہ سے پہلے حضور بھی ولایت کے دائرے میں تھے مولا علی بھی ولایت میں تھے وہ پھر نبوہ تمہا ہی تو نہیں نہیں حضور تو پیدا ہی نبی اور رسول ہے اور انہی سے مولا علی کو ولایت ملی ہاں کب ملی کیسے ملی وہ ہمہات و عقیدہ ہے کہ تخلیق وقت ہی جو نوری شجر تھا اس کی شاہ مولا علی اور بیت اللہ شریف میں آپ کی ولادت اور آنکھیں نہیں کھولیں جب تک حضور کو نہیں دیکھا حضور نے آنکھیں بد نہیں کی جب تک علی کو نہیں دیکھا اتنا قریبی تعلق سرکا سے اور پھر اپنے لعاب دہن سے اور آپ کو نوازا تو ظاہر ہے آپ کی زبان رسول کی زبان ہے آپ کا بولنا حضور کا بولنا ہے اور شہنشاہ بلائے تمام علی اللہ اپنا شہنشاہ اپنا حقیقی حکملانی ہم مولا علی کی مانتے ہیں سبحان اللہ مصوی صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا اس طرف یہ جو کال ہے اس کی اوپر آپ رائے دیجئے کہ زبان کے وہ الفاظ کیسے غلام بنتے ہیں اور جب ادا ہو جاتے ہیں تو ہم ان کے غلام کیسے بن گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ایک ایسی ہستی کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ جن کی ولادت جو کائنات کی تنہا ہستی ہے خانہ کعبہ میں پیدا ہوئی اور کائنات کی وہ ہستی ہے کہ جس نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولا جب تک حضور کے ہاتھ میں نہیں آئے کائنات کی وہ ہستی ہے کہ جن کی ماں تین دن خانہ کعبہ کے اندر رہتی ہیں جبکہ حضرت مریم کو حکم ہوا کہ مریم یہاں سے باہر نکل جاؤ اس ہستی کے بارے میں آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا لا فتہ الا علی لا صحفہ الا ذوالفقار وہ ہستی کے جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا اے علی تجھے پسند نہیں کرے گا تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن اور تجھ سے دشمنی نہیں کرے گا مگر منافق حضرت عائشہ فرماتی ہے بابا آپ بار بار علی کے چہرے کو کیوں دیکھتی ہیں کہا بیٹی تو نے رسول اکرم کا وہ قول نہیں سنا نظرو على وجہ علی ابن عبی طالب عبادت علی ابن عبی طالب کی چہرے پر عبادت تو اصحاب رسول کو دیکھئے کہ چہرے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علی السلام کو دیکھ کر عبادت سمجھتے ہیں اس کے بعد جب ضرورت پڑھتی ہے خیبر میں تو رسول اکرم فرماتے ہیں لَأَوْتِيَنَّ الرَّائِتُوْغَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غیر فرَّارًا یہ ہو سکتا ہے يُحِبُ اللَّهُ وَيُحِبُ الرَّسُول اللہ بھی اسے محبت کرتا ہے اور رسول بھی اسے محبت کرتا ہے بزرگ نے بڑی پیاری بات بتائی کہ امیر المومن السلام علم دیکھیں دیکھیں یہ تو بات تہہے کہ کائنات کی سب سے عظیم حسنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کے بعد کوئی ہے تو ہے اس میں کسی کوئی دو بات نہیں اور اگر کوئی اس کے علاوہ کچھ سوچتا ہے تو ہم مسلمانوں میں سے نہیں اب امیر المومن فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نے مجھے ہزار باب تعلیم کیے اور ہر باب سے ہزار باب نکلتے ہیں حضور اکرم نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی نباب فمن اراز المدینہ فلی آتے امیر باب اب ان تمام چیزوں کو دیکھتے دیکھتے ایک وقت حضور اکرم فرما اٹھتے ہیں بردل ایمان کل الالکفر اب پورا ایمان پورا کفر کے مقابلے میں آتا ہے اب یہ ہستی آکے کہتی ہے کہ انسان اپنے کلمات کے پیچھے چھپا ہوا ہے انسان اپنے کلمات کے پیچھے چھپا ہوا ہے کمال ہے تکلمو تو عرفو بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ اب یہاں پر حضور اکرم نے فرمایا کہ مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہے تو بہت آسان ہے علی کا ذکر کٹالو سبحان اللہ جس کے چہرے پر رونے کا گئی ایمان اور جس کے چہرے پر اب دیکھیں جملہ سبحان اللہ اور جس کے چہرے پر خوضانہ خاصتا جریہاں پڑ گئی اس کو اللہ جانے وہ کیا ہے کیا مرض ہے تو عامل علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ لوگوں حدود میں گفتگو کرو اس لیے کہ جو تم گولد ہوگے لوگ بھی اس سے تمہاری شخصیت کا حصہ لگا لیں گے اور پھر قیامت کے دن تک تم الفاظ کے مدیون ہو قیامت تک اس الفاظ کے مدیون ہو جو تم نے ادا کر دی ہیں اب اگر تم نے اچھے الفاظ استعمال کی ہیں تو قیامت تک تمہارے لئے ثواب کا باعث بنے رہے جیسے حضور اکرم نے فرمایا ہے اے علی جو تیری فضیلت کو بیان کرے جب تک اس فضیلت کے بیان چلتے رہیں گے تمہیں ثواب ملے گا سبحان اللہ یہ تو الفاظ ہے نا اے علی جس نے تیری فضیلت کو پڑھا جب تک ان آنکھوں سے جو گناہ ہوئے اللہ معاف کر دے گا اے علی تیری فضیلت کو جس نے سنا ان کانوں سے جو گناہ ہوئے اگر وہ توبہ کر لے تو گناہ معاف ہو جائیں گے یہ سب الفاظ ہیں نا اب حضور اکرم کے الفاظ کائنات کے لئے روشن ہے حضور اکرم کی آل کے الفاظ کائنات کے لئے روشن ہے حضور اکرم کے اصحاب کے الفاظ کائنات کے لئے روشن interfere تو اب یہ الفاظں ہیں نا مجھے آپ نے بات پوچھی وہ چند جملوں میں میں نے کوشش کی کہ انسان اپنے الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور جیسے ہی وہ بولتا ہے اس کی شخصیت کا پتا چلتا ہے اس کے کردار کا پتا چلتا ہے اور اسی لیے میرے مولا فرماتے ہیں لوگوں ہر لفظ جو تم ادا کرو گے تم اس کے ذمہ دار ہو تم اس کے رہین ہو اگر اچھا کیا تو قیامت تک اچھا اگر برا کیا قیامت تک اچھا علامہ صاحب ایک ساتھ مولا سے یہ بھی قول ہے جی جی برکل برکل انسان اپنے الفاظ کا غلام ہے اور مولا علی کی شان یہ کہ الفاظ ہاتھ باندے کھڑے ہیں مجھے مستقف کر رہے ہیں اگر آپ نے کہتے ہیں اگر آپ نے کہتے ہیں کہ جب تک تمہارے راز ہیں تمہارے موک کے سینے میں تو یہ تمہاری غلام ہیں اور جب تمہارے مو سے نکل جائے گے تو تم اس کے غلام ہو جائے گے تو وہ جو راز کی بات آئی تو یہاں سے ہم آج کے دورے حاضر کی بات بھی کریں کہ اب بھی اور آج کے دنی ایسی کتنی ہی باتیں جو ان سے سیکھنا ہے ہم ایک چیز ارس کرتا ہے برامت ماننے کا تھوڑا سمیں اگر ایک دن بلال بھائی نیجل بلاغہ پر گفتگو کی جائے نیجل بلاغہ کیا کتاب ہے نیجل بلاغہ وہ کتاب ہے جس میں امیر المومنین علی بن نبی طالب علیہ السلام کے خطوط خطبات اور اقوال الظرین کو جمع کیا گیا لیکن دینی لعات سے نہیں فساد اور بلاغت کے لعات مجھے فرمایا ہے جملے اور کلمات امیر السلام کی خدمت میں موجود ہیں اگر ہم صرف دیکھیں قرآن کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں لیکن جب نیجل بلاغہ کا لوگوں نے پڑھا بعض مرتبہ بعض لوگ خاموخہ چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں قرآن کی مقابلے میں کائنات کی کوئی کتاب نہیں بے شک اور نہ اس کے نزدیک پہنچ سکے بے شک لیکن جب امیر مومنان کی گفتگو آئے اور اسے جمع کیا جائے تو اب پوچھا گیا کہ اس کے بعدے میں کیا کہو گے اللہ کے کلام سے نیچ ہے انسان کے کلام سے واہ کیا جگہ بنائی ہے ہم غلو پہ نہ جائیں ہاں ہم غلو میں نہ چلے جائیں کہ اس کے بعد ان جگہوں پہ چلے جائیں جہاں سے واپسی کی بھی کوئی گنجائش بہت بہت خوبصورت بات کی علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام خود دعای قمیل میں فرماتے ہیں اللہی و ربی من لی غیر رک اے میرے اللہ اے میرے رب تیرے سوا میرا ہے کون اللہ اے میری مشکلات کو تو دیکھ رہا ہے میرے عمر کو تو دیکھ رہا ہے یعنی رب کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں حضرت ابودردہ جو ہیں ایک مرتبہ دوڑے دوڑے ہے ایسا ہے رہا ہے جناب زہرد چادر کے گھرم کے اندر تھی چادر کے اندر حوات آئی کہا مالک کیا ہوگی ہے تجھے ابودردہ کہا علی مر گئے جناب زہردہ پوچھے کیا کہا میں بھی دیکھے چادر کے نیچے دم نکلا ہوئا ہے جناب زہردہ نے کہا ابودردہ تو انہیں ابھی اپنے مولا کو پہچانا نہیں ہائے 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 کہ ہم اپنے رب کے سامنے جاتے ہیں ہائے ہائے اتنی آجیزی سے جاتے ہیں کہ گریہ کرتے کرتے بےہوشی کے عالم اور روح خبز ہونے والی عالم ہو جاتے ہیں اللہ بکسے پہ جانے ہیں آپ ہی کی تمجید کرنے والے اولی اللہ سلطان و اسکار اللہ کا ایسا ذکر کرتے ہیں اور وہ مولا علی ہیں وہ ممنونے والے ہائے 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 وہ زیادتی وہ لوگ کرتے ہیں جو نحض البلاغہ میں آپ نے ہائے شیتے ہیں کہ اگر وہ دشمن کو جو نے بریکٹ میں کسی کا نام لکھ دیا یہ نہیں کرتا ہے یہ نہیں کرتا ہے جو اہل بیعت کا دشمن ہے وہ دشمن ہے اور اس پر لعنت ہے لیکن آپ اور ہم اگر نام لکھ دیں کسی کا یہ ہماری ذات ہے بلکل 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 میں شوٹا سب خواہ لیتا ہوں اور یہ بات یہ ارز کروں گا سب کے سامنے کہ جب میں حدیث پڑھتا ہوں میں بڑی امانداری سے کہہ رہا ہوں جب میں حدیث پڑھتا ہوں اور دعا رسول پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے وہ دعا رسول کی اوپر امام علی کرم اللہ جو ہے وہ کس طرح پورے اترتے ہیں واپس آتے ہیں اس کو سوال بنا کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں واپس آتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں وہ اپنا ہمیں وہ اپنا کہتے گے محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں انعیت ہو تو ایسی ہو وہ پتھر مال محبت ہو کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو نماز ایسی محبت ہو محبت ہو محبت 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 عبادت ہو تو ایسی ہو بنا دیتے ایسائل کو سکندر وہ زمانے کا بنا دیتے ایسائل کو سکندر وہ زمانے کا کریمی ہو تو ایسی ہو سخاوت ہو تو ایسی ہو حسین بن علی نے کربلا میں کر دیا ثابت رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو علی مولا نے بتلایا عبادت ہو تو ایسی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ برس ابھی حساب میں ہوں گے ان کو جنت کا راستہ دکھا دیا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی کی تو محتاجی رسول کا لواب نکلا تو آپ کی جو حکمت ہے اس کا سلسلہ جو ہے بلکل ایسی نظر آتا ہے جملہ دیکھئے کیا ہے کہا جھک کے آجزی سے چلا کرو جھک کے آجزی سے چلا کرو اکڑنا جو ہے یہ صرف مردہ لوگوں کا کام ہے صرف مردہ کرتا ہے انسان نہیں کر سکتا اس پر آپ توجہ فرمائیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب آپ نے جو ذکر کیا یہ تاریخ لواب دہن کی بتائی تو یہ لواب دہن ہی یہ سمجھ دیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں میں یہ فیض نبوت تھا یہ وہی بولتا تھا اور وہ حکمت تو ایسی ہے کہ جو سب پر حاوی ہے وہ فیض نبوت کی حکمت ہے آپ یہ مجھ سمجھیں کہ وہ علی کا خاصتہ ہے وہ نبوت کا اثر تھا وہ فیض تھا اس کا جو وہ حکمت کی صورت میں ظاہر ہوا اور آج تک اس کا سلسلہ جاری ہے آج بھی دیکھیں ہم اس سیناریو میں بھی یہاں بیٹھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کے کسی بھی قول کو لے لیں جس کا ذکر آپ نے بھی کیا بھی کہ تکبر اور آجزی دیکھیں یہ انسان کی شخصیت کا بہت بڑا تاثر دوسرے پر پڑھتا ہے اور یہ زندہ انسانوں کی نشانی ہے بالکل اور دیکھیں آجزی آپ ایک مثال اور بھی مطبع مقولہ زدہ عام رہتا ہے کہ جو مطبع پھل دار درخت ہوتا ہے وہ جھکا ہوتا ہے وہ جھکا ہوتا ہے تو بارہل یہ کہ انسانی جو شخصیات ہیں اس کی اکاسی کرتی ہیں اور اللہ کو یہ جو صفاتیں وہ مطلوب ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جو اس کی حکمت بتائی کہ تم اگر آجزی اختیار کروگے تو اس وہ زندگی کی علامت ہے اور اگر تکبر کرتے ہو تو اکلا وہ ہے یہ موقع نشانی ہے جی ہاں تو وہ جو ہے کسی کو فیض نہیں پہنچاتا یاد رکھیے گا کہ جو اجزو انکساری والا ہوتا ہے پھل دار درخت ہوتا ہے وہ ہی فیض رسا ہوتا ہے وہ ہی زندگی بخشتا ہے وہ ہی فیض پہنچاتا ہے اور جو اکڑ سے اپنی جگہ پہ رہتا ہے اس میں خاردار اور کانٹے ہی اکتے ہیں وہ لوگوں کو نقصان دیتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا یہی مقصد ہے یہاں پر کہ مردہ جو ہوتا ہے وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا زندہ ہی زندے کو فائدہ پہنچاتا یہ جو الفاظ کی بات ہو رہی تھی ان لوگوں نے بھی اپنا حصہ ڈالے اس بھی بھی اچھا رہا ہوں تو آپ دو جملے کہہ دیں کہ جو لفظ ہے وہ آپ کے سامنے عدب سے کھڑا ہو جاتا ہے وہ کیا مقام ہوگا کہ الفاظ جو ہے وہ غلام علی ہیں سبحان اللہ دیکھیں نا وہی بات آجاتی ہے کہ جب لعب داہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو کیوں نہ الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں جس زمان سے نکلنے ہیں الفاظ مطلب یہ کہ ان کے سامنے کھڑے ہیں کہ وہ الفاظ ان کی زبان سے ادا مطلب ہر لفظ یہ چاہتا ہے کہ ان کی زبان سے میں ادا ہو جاؤں مجھے اس بات سے جاتا رہا ہے الفاظ جو ہیں حضرت نے جیسے فرمایا کہ وہ علی کے سامنے عدب سے کھڑے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح وہ امام کا آخری خطبہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو امام علی کرم اللہ سے کہا کہ وہ اونٹ قربانی کے لے کر آؤ تو آپ نے وہ اونٹ باہر نکالے ایک اونٹ لے کر آئے آپ نے اس کو زبا کیا باقی اونٹ آپس میں لڑنے لگے کہ میں نے پہلے جانا ہے زبا ہونے کے لئے انسان کیا ہر شئے جو پہچانتی ہے اپنے آقا کو پہچاننے کا مقام وقفے پہ جاؤں گا چھوٹا سا حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں ممبر پہ علی نے کندوں پہ حسن کو اٹھایا ہوا ہے اور مسجد کی طرف تشریف لارہے ہیں حضرت ابو بکر نے کہا مجھے دو گود میں لیا اور علی کو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ تو بالکل میرے آقا جیسا ہے یہ جو جملہ ہے نا یہ ایک ہی بات بتاتا ہے ابو بکر وہی ہوگا جو اپنے آقا کو پہچانتا ہوگا یہ وہ دلیل کیا خوبصورت دی وہ پروندہ لکھا لاؤ غلامی والی بات آپ کی مو سے بہت اچھی لگتا ہے حضرت میں واپس آتا ہوں تو اس کو سناتا ہوں انشاءاللہ تعالی وقفے سے انشاءاللہ تعالی زکر جاری رہ گا موسیقی رمضان کریم برے کے بعد ایک بار پر سے خوش آمدید اور میسمی صاحب نے وعدہ لیا تھا بلال بھائی سے کہ آپ جانس پر واقع کیا جی بسم اللہ حضرت آپ سنائیں گے آپ سنائیں گے جب امام حسن یا امام حسین نے مقام دونوں کے بڑے بلند ہیں ایک بات اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ارز کر دوں یہ روایت پڑھی جب حضرت عمر خطاب کو زخم لگا تو ان کا سر جو تھا وہ عبداللہ کے زانوں پر سا اور آپ اپنے بیٹے کو وسیحت کر رہے ہیں وہ تین وسیحتیں ہیں اور جو بڑی ہی میرے خیال میں آج وہ جو شخص بھی ہو وہ اس تین سنتوں پر رہتا ہے کہ میری قبر کو سادہ بنانا پہلی مجھے کفن سادہ دینا اور مجھے جلدی لے کے جانا اور تینوں وسیحتیں کیونکی اس لیے کہ قبر سادہ بنانا اگر مجھے اللہ نے قبول کر لیا تو وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گا اور تم کیوں اس کو مہنگا کرتے ہو کفن اگر مجھے اللہ نے پہنانا اپنا لباس تو تم کفن پر بھی اپنا ضائع نہ کرو اور تیز لو لے کے چلنا کہ عبداللہ اگر میں اللہ سے ملا اور اللہ نے مجھے قبول کر لیا تو مجھے جلدی لے کے جاؤ اگر نہ ہوا تو مجھ جیسے گناہگار کا بوجھ تم لوگوں کی کندھوں پر کیوں ہوں یہ فیصلہ حضرت عمر خطاب جب کر رہے ہیں وسیعت کر رہے ہیں تو ان کا چہرہ جو ہے وہ امام حسین کی طرف جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں امام حسن کی طرف جاتا ہے اور امام حسن کہتے ہیں چچا آپ کیوں فکر کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا اللہ نے آپ کی مغفرت فرما دی ہے اب یہ بات جو ہے یہ اس وقت ہوئی جب حضرت عمر خطاب وہاں موجود تھے امام حسن تو چھوٹے ہیں عمر کے اندر لیکن کہا کمال کرتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں بازو پکڑ کے کہتے ہیں یہ گواہی تو قیامت کے روز دے گا میری یہ محبت ہے قیامت کے روز یہ گواہی دے گا یہ گواہی جو آپ نے لینی ہے یقین کیجئے کہ یہ کمال در کمال ہے کہ جب بیٹا حضرت عبداللہ اور امام حسن جو ہیں وہ آپس میں لڑکھیل رہے ہیں اور اس میں دھکا لگ گیا حضرت عبداللہ نے دھکا دے دیا امام حسن کو تو انہوں نے نرازگی میں بچے ہیں چھوٹا سا کہتے ہیں تم تو میرے نانا کے غلاموں میں سے ہو تنز کیا میرے نانا کے غلاموں میں سے اب حضرت عبداللہ کو بھی برا لگا اب نراز ہو کر آئے اور اپنے بابا سے شکایت کی کہ دیکھیں حسن نے کیا کہا یہ حضرت عمر یہ دو روایتیں ایک پرچہ دیا کاغذ دیا اور ایک اپنا کرتا اتارا اور کرتا اتار کیا کہتے ہیں کہ بیٹا یہ جا اور اس سے لکھوا لے کہ ہم اس کے اباب کے اس کے نانا کے غلام ہیں اور جب میں دفن ہو جاؤں تو یہ مجھے پہنانا یائے رکا میرے ہاتھ میں دے دینا میرے عمال نہیں ہیں مجھے اگر اللہ نے معاف کیا تو وہ اس توفیق سے کرے گا کہ ہم ان کے نانا کے اور ان کے خاندان کے غلاموں میں سے ہیں یہ کہنے والا جو ہے یہ حضرت عمر خطاب ہے پکفالی جی اور واپس آتے ہیں اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ ان محمد رسول اللہ ان محمد رسول اللہ ForsYлов ان محمد رسول اللہ موسیقی 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 رمضان کریم بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدیت اور آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت علی کی تعلیمات کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہم مسلمانوں کو کیا سبق دیا میں شریع صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی پاکستان میں جو جرت اور شجاعت کا اور حمد کا جو سب سے بڑا تمغہ ہے اس کا نام نشانی حیدر اور یقیناً ماں نے جناب فاطمہ بنت عصد نے سوچ کے ہی نام رکھا ہوگا تب ہی مرحب کی ماں نے بھی کہہ دیا تھا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ سب سے حیدر سے بچ کے رہنا حیدر کرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی مشکل کو شاہ پہلے تو میں لفظ مولا ہم کیوں کہتے ہیں اس کو تھوڑا ساڈیفائن کرنا چاہتے ہیں مجھے کچھ سوالات آئے ہوئے تھے انٹرنیشنلی کہ حضرت آپ لوگ مولا علی مولا علی بولتے ہیں تو کیا آپ بھی اہلِ تشیعوں ہیں مجھ سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں تو یہاں پر ہم اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں مولا کا لفظی معنی مدد کرنے والا اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ مددگار ہوتا ہے بے شک اور ولایت کا جو سرچشمہ ہے ہیٹ کوارٹر ہے وہ مولا علی سے ہو کر ہی آتا ہے تو جب تک جو ولایتِ علی نہیں مانے گا وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا سمپل یہاں یہ کلیر ہو گیا اچھا اس کے علاوہ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو بولا کہ منکنت مولا فہاز علی ان مولا جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا اب میں نیکس مہی پر آرہا تھا کہ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا علی مولا ہے ہم تو نبی کو تو ختم ہو گئی بات تو سب شروع میں بذرگوں نے فرما دیا کہ جب لعابِ دہن آ گیا اور مولا نے اس وقت تک آنکھ ہی نہیں کھولی جب تک محبوب کو نہ پا لیا سامنے تو ان کے فضائل و مناقب کی تو کیا بات کی جائے لیکن میں ان کے اقوال کے اوپر در آنگا جیسے آپ نے کہا حیدر کرار حیدر نام سب سے بڑا ہمارا جو تمغہ ہے فوج کا وہ نشانِ حیدر نشانِ حیدر اور نعرہ حیدری یا علی ٹھیک ہے یہ نعرہ لگتا ہے اور پھر جب یہ نعرہ لگتا ہے بلکل ہر قسم کے تاثب سے پاک ہو کر میں آرز کروں کہ آج ابھی میں نے کہا نعرہ حیدری آپ یقین ہیں میرے رنگٹے کھڑے ہو گئے ہیں میرا بلڈ پریشر تیز ہو گیا ہے اس نام کی یہ تاثیر ہے ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے مولا علی کا جب نام آتا ہے حیدر نام لے لیا جائے آپ کا علی نام لے لیا جائے مولا نام لے لیا جائے تو خدا کی قسم وہ ایمان کی قوت تبیدہ ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ بس اب میرے سامنے اللہ اس کے محبوب علیہ السلام اور مولا علی کی بس اب انہی کو میں نے راضی کرنا انہی کا ضامن پکڑنا اسی سے میں نے سیدھا جنت جانا ہے بے شک ہے سیکنڈ سنگ ہے کہ ہم مولا کے قوال کو آج تھوڑا سام ٹچ کر رہے ہیں مجھے ایک قول بڑا پیارا یاد آتا ہے عید حاضر اگر اس کو دیکھ لے اور اس کو امپلیمنٹ کر لے جیسا مولا نے فرمایا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو خیر کرو تو بس اب اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لو اس قول کو آپ آ جائیں لے کر کے اگر آپ دنیا میں پھر ایک قول آپ نے ساتھی یہ بھی ارشاد فرمایا ہے سپوٹنگ کہ تم ہزار دنیا میں ہزار رشتے بناو لیکن ان میں سے ایک رشتے ایسا بنانا کہ جب یہ ہزار رشتے تمہارے خلاف ہو جائیں تو وہ ایک رشتہ تمہارے ساتھ رہا ہو اب ہم یہ دیکھ لیں یہ ہمیں اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں یہ ہمیں کردار کی تعلیم دے رہے ہیں مولا کا سارے کے سارے فرامین ہمیں صرف یہ ہی سکھاتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق اور کردار والے بن جائیں آج دیکھ لیں ہمارے پاس کردار کی تو گمی ہے جتنے اٹھارہ روزے ہو گئے آپ رو رہے ہیں کردار کیا کیا کریں اس میں اپنا حصہ ڈالوں آپ کی اجازت سے وہ جو حیدر کرار کی بات ہے نا یہ میں حدیعتاً ایک مثالی بات کو آپ کو تشبیحاً ارز کر رہا ہوں طاقت ذاتی کا طاقت کوئی چاہ نہیں ہوتی طاقت ہوتی ہے ایمان کی اگر ذہنی طور پر دیکھا جائے تو خیبر کا دروازہ تو تین سو اصحاب نہیں اٹھا سکتے بلکہ تو امام علی کرم اللہ جب وہ کیسے اٹھائیں گے یہ علی کی طاقت نہیں ہے یہ علی کے ایمان کی طاقت ہے وہ جو پہلوان تھا ہم کہتے ہیں کہ اس کے سینے پر چڑ گیا بھائی اس کو تو قریش میں کوئی گرائی نہیں سکتا تھا جب وہ گرائی لیا اور اپنا غصہ تھا اس کو جدا کیا اگر اپنا غصہ رکھتے تو طاقت چلی جاتی کیونکہ ایمان کی طاقت جو ہے وہ علی کی الگ ہے اپنے غصہ کے ساتھ نہیں اٹھ گئے لیکن سب سے بڑی بات جو ایمان کی حیاء ہے اس کو قائم کرنے کے لئے امام علی کرم اللہ کا واقعہ احضر کا واقعہ ہے ایک باہر آدمی آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پتھر لگ چکا تھا تو اس نے باہر آکے للکارہ اس نے کہا ہے تم میں سے کوئی جو جہنم میں جانا چاہے بڑی شرم والی بات کی اس نے للکارہ کوئی ہے امام علی کرم اللہ نیچے اترے تو اس وقت وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشلے میں پانی لے کے تو خون کو صاف کر فرما رہے تھے خون تلوار لے کے نیچے اترے اب ان کے پاؤں ننگے ہیں امامہ کوئی نہیں پہنا ہوا صرف تحمد باندھی ہوئی اور ننگی تلوار ہاتھ میں اور وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے اس نے علی کو دیکھ کے مسکرائیا اس نے کہا یہ میرے ساتھ لڑنے آ رہا ہے جب اس نے وار کیا امام کا وار ہوا وہ گھوڑے سے الٹا نیچے گرا جب وہ نیچے گرا تو اس کا سطر ننگا ہوا صحاب نے کہا امام علی کرم اللہ سے کہ اس کا سر تن سے جدہ فرمائیے امام کہتے ہیں جس کا سطر میرے سامنے ننگا ہوا ہو اس پہ علی کی تلوار کیوں چلے گی کیوں چلے گی اللہ حکم کیوں چلے گی یہ جو کردار ہے نا حضرت یہ ایمان کی طاقت ہے ایمان حیا کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ حیدر کرار ہے جو اپنے زور پہ نہیں چلتا وہ بیانِ علی جو ہے وہ تمام بیانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ وہ طاقتیں ہیں جن کا ہم تذکرہ اور ذکر کرتے ہیں میں ایک حدیث روایت عرض کرتا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑتا فرمایا تو حضرت ابو حریرہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور کہا مجھے غم بڑا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں اس غم کو کیسے نبھاؤں کیسے آپ نے کیا فرمایا ایمان کیا چیز ہے امید اور خوف کے درمیان کی یہ ایمان ہے اب علی کا کال دیکھئے امام علی کرم اللہ کہتے ہیں کہ انسان ساری زندگی اپنی خواہشوں اور امیدوں میں ضائع کر دیتا ہے کال وہی ہے الفاظ مختلف ہیں حضرت ساری زندگی امیدوں اور خواہشوں میں گزارتے ہیں حضرت بھائی اللہ پہ توقع نہیں کرنا چاہیے جو اللہ دے رہا ہے اسی پہ شکر نہیں دا کرنا یہ مقام نہیں آسکتا خوف و حرجہ کے درمیان اور توقع تو ایسا ہونا چاہیے کہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے دے رہا ہے جو میرے ساتھ معاملہ ہے وہ اس کا کرم ہی کرم ہے بے شک ہے اگر ذرا بیچینی ہو تو یہ کہہ دیا کریں کہ اللہ مجھے کرم آشنا کر دے کہ میں شکایت نہ کریں خوبصوری. آسکار دوسروں کی تجوریوں میں سبحان اللہ آپ پر حصہ ہے آپ کا ضرور شود Indeed شود وزاری سبحان اللہ نکنتک سبحان اللہ سبحان اللہ خلافہ کے بھی مددگار مولا علی رہے ہیں خلافہ سلاسہ ہمیشہ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے زمانے میں فتنے ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ یا علی ان خلافہ کے زمانے میں اتنے فتنے نہیں تھے آپ کے زمانے میں بڑی شورش ہیں اور فتن کا وجہ یہ ہے کہ ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر آپ ہیں ہائے 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 کیا بات ہے یہ جو نزاکتیں ہیں نا شاہ صاحب آپ کی توجہ یہ جو نزاکتیں ہیں انصاف کی منڈیر پہ بیٹھے ہیں حضرت عمر خطاب اور امام علی کرم اللہ اور باتیں کر رہے ہیں ایک یہودی آیا تو امیر المومنین سے عمر خطاب سے کہتا ہے کہ حضرت میں نے علی کے ساتھ اپنا ایک معاملہ کرنا آپ میرا انصاف کیجئے تو ابھی باتیں کر رہے تھے تو حضرت علی کرم اللہ کو عمر خطاب نے کہا ابو حسن سامنے جھکڑا تو میں جب گئے امام علی تو ان کے چہرے پر تھوڑی سا ایسا سلسلہ آیا کہ حضرت عمر خطاب نے بھی دیکھا کہ شاید علی کو اچھا نہیں لگا سامنے کھڑے ہوئے دونوں کا مقدمہ سنا امام علی کرم اللہ کے حق میں فیصلہ سنایا عمر خطاب نے واپس آکے بیٹھے تو علی کہتے ہیں حضرت عمر خطاب کہ میرا یہودی کے ساتھ کھڑا کرنا تجھے اچھا نہیں لگا کہتے ہیں عمر مجھے یہ نہیں بات کہ مجھے اچھا نہیں لگا آپ نے مجھے عزت اور توقیر دی کہ مجھے ابو حسن کہا اور اس کو نام سے بلایا اگر مجھے بھی آپ نام سے ہی بلاتے تو شاید اس کو محسوس ایسا نہ ہوا ہو کہ آپ نے میرا زیادہ عزت اور توقیر کیا یہ اتنی جیسے کہتے ہیں نا فائن آٹس آف دا فائن آٹس آئی ہے کہ انسان اپنے جبلت کو نفس کو سوائے اس کے کہ اللہ کے حوالے کر دے اور کچھ نہیں کرتا آپ کا کال ہے حضرت میں علامہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ رزق کو تلاش نہ کرو یہ تمہارے پیچھے ایسے جاتا ہے جیسے تمہارا موت پیچھا کرتی ہے اور بہت جگہ پر یہ بھی ہے کہ اپنے رزق کے لیے اپنا ایمان خراب نہ کرو کیونکہ تمہارا رزق تمہیں ویسے ہی تلاش کرتا ہے جو کیونکہ اس میں ایمان کی بات کیا ہے بے شکر میں مختصرا یاد دلاؤں گا یہ ادان فجر وہ ادان فجر ہے کہ جس کے موقع پر مولای کائنات آمی المومن علیہ السلام کو شقی الاشپیہ ابن ملجب نے وہ ضربت لگائی کہ جو کائنات کی ایک عجیب و غریب ضربت تھی اور جس ضربت کے بعد میرے مولا نے فرمایا فستو رب القعبہ قعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گئے وہ علی جو خان قعبہ میں پیدا ہوئے تھے ان علی کو مسجد میں ضربت لگی شاید ہی ہمارے لئے درس ہو کہ لوگوں مسجد کو مت چھوڑنا نماز کو مت چھوڑنا اس لیے کہ یہی دین ہے انشاءاللہ کل اور پرسوں کے آپ کے پروگرام میں ضرور وسیعت نامہ امیر المومنین پر گفتگو رہے گی میں دو تین جملے عرض کرتا چاہوں اللہ اللہ فی بیت اللہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں اللہ کے گھر کے بارے میں دیکھو اسے تنہا مت چھڑنا ورنہ دوسرے اس پر قابض ہو جائیں گے اور اس کے بعد تم اس سے سنبھال نہیں سکو گے اللہ اللہ فی کتاب اللہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی پرواہ کرنا ایسا نہ ہو دوسرے عمل میں تم سے تقدم حاصل کر لیں اور تم پیچے ہٹ جاؤ اللہ اللہ فی الائتام دیکھو یتیموں کا خیال رکھنا ایسا نہ ہو تمہارے ہوتے ہوئے یتیموں کے موں جو ہیں وہ سوکے رہیں اللہ اللہ فی الجہاد اے میرے مولا کو ضربت لگی ہوئی ہے زخم کھائے ہوئے ہیں لیکن اللہ اللہ کے سوا کوئی بات نہیں ہے ہم آج اگر ایک اہد کر لیں کہ اپنے اور اللہ کے درمیان میں یہ اہد ہو کہ جس طرح سے یہ عظیم ہستیاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی اطاعت کرتی تھی پھر یہ دنیا کی مشکلات مشکل نہیں لگے گی اتنی بڑی ضرب لگی کہ جب جرہ نے دیکھا تو کہا حسن اب ان سے وسیعت سن لو اس لے کہ اب وقت نہیں بچائے اور وہ ہستی آخر وقت تک اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی ہے یعنی ضرب اور زخم کا وہ اثر نہیں ہے ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات میں پریشان ہوتے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم ان ہستیوں کی طرح اللہ پر بھروسہ کریں اللہ پر توقع کریں اللہ ہمیں پانچ مرتبہ دن میں بلاتا ہے ایک موبائل کی گھنٹی بچتی ہے بے چین ہو جاتے ہیں کون بلا رہا ہے دن میں پانچ مرتبہ بلاتا ہے اور اس آزان کو ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے شاید آج ہمارے مشکلات کی وجوہات میں سے ایک ہے لیکن نوجوانوں کو پیار سے اور محبت سے دین کی طرف بلائیں بے شک میں ایک مجلس سے کار ادر میں یوم علی پر تقییر کر کے آ رہا تھا اور وہاں آخری جملے میں رہی تھے کہ جب آپ ضرب لگی ہے اور مسلح نے آپ کی پیشانی چومی ہے تو آپ نے فرمایا فست رب رب کعبہ رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا یہ کہہ کے آ رہا تھا دو بے ساتھ جو گاڑی بیٹھے تھے میں کہا حمدہ بھائی اس دوار میں بھی ایسے لوگ ہوں گے میں نے کہا بے شب کوئی شہنشاہ ولایت ہیں تو ان کا فیض تو جاری ساری ہے بندی ہوا ہے لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ نہیں میں یقین کروں گا میں نے کہا اچھا میں آپ چلتا ہوں شاید ابھی ملاقات ہو جائے تو میں ایک حردر سے بندر روڑ عیدگاہ پان والی دکان مشہور وہاں ایک مذہب الحال مذہب تھے وہ کاغذ سنا کرتے تھے اور یہ وہ بہت بڑے عالم تھے بہت بلہر تو خیر ہو پھر وہ بیل فیل والوں نے اپنے کمریں بینچ کے نیچے سونے کی جگہ دیوئی تھی میں وہاں پہنچا تو وہ پان والی سے پوچھا میں نے کہا بابا ایدر تو نہیں آئے تھے کہا نہیں تو میں گیا آگے منگر ہے پھر پیڈ سٹریٹ کے تھانا وہاں کورا کنڈی اس پہ وہ جو ہے فائل لیے ہوئے کاغذات کاغذ چل رہے تھے میں نے کہا دیکھو یہ جو ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں بزرگ آدمی ہم گاڑی سے اترے آپ یقین مانیں میں نے ابھی ان سے کوئی سوال نہیں کیا تو وہ اس سے کہنے لے کہ بہنانا مجھے حضرت علی نے فرمایا فستو برب کعبہ یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا بلکہ یہ فرمایا میں اپنے مقام پر فائز ہو گیا سبحان اللہ بغیر سوال کے سبحان اللہ بغیر سوال کے بغیر حال بتائے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا بلکہ فستو میں اپنے مقام پر فائز ہو گیا میں نے اس کے بعد پھر وہ کاغذ سننے لگی بس اتنی بات تھی بات تھی اتنی اور مولا علیہ نے کہا اقوال آپ وہ بیان کر رہے ہیں جو آپ نے کتابوں میں سنے ہیں پڑھیں ہم نے تو وہ بھی پڑھیں کہ جو انہوں نے آنے والے زمانے کے لیے حجاج بن عصف کے ثقافت انہیں اس کی سخت دلی آپ نے پہلے بیان کی تاتاریوں کے حملے کے بارے میں آپ نے پہلے بیان کیا ہے قرب قیامت تک کے واقعات آپ بیان کر کے گئے ہیں تو ان کے اقوال کی کیا شان ہے کیا شان ہے وہ حضرت ابو دردہ جو تھے وہ ایک جگہ سے گزر رہتے ہیں حضرت تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ صاحب جو ہیں کسی کو برا بلا کہہ رہے ہیں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیوں برا بلا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس نے یہ برائی کیا یہ گناہ اس سے سرزد ہوا تو صاحب کو کیا تربیت کیا دی انہوں نے کہا کہ اگر یہ شخص جو ہے یہ کونے میں گرا ہوتا تو تم اس کو نکالتے باہر کہا ہاں نکالتے تو کہا اس کو کونے سے نکالو اس کے جرم سے بغض رکھو اس شخص سے بغض نہ رکھو وہ جو تربیت دینے کا انداز تھا امام علی کا حضرت اس پہ ذرا غور فرمائی ہے جی بسم اللہ سرکار تربیت کا انداز دیکھنا ہے مولا علی کا تو ان کے شہزادوں کو دیکھ لیں واہ 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 اب کیا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے شہزادیں ہیں دونوں حسنہ کریمہ دیکھا ایک بزرگ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں لیکن وضو میں کچھ کمی ہے کہتے ہیں یار چچا جان کو کیسے سمجھے ہم تو چھوٹے چھوٹے ہیں پھر یاد آتا ہے کہتے ہیں چلو آؤ سمجھاتے ہیں گئے بابا جی السلام علیکم ہم دونوں بھائی ہیں ہم وضو کرتے ہیں برائے مربانی آپ ہمارا وضو کو دیکھئے کہ ہم میں سے کس کا وضو ناکس ہے کس کا کامل ہے تو جب دونوں شہزادوں نے وضو کیا تو وضو تو نور انعلانور تھا وہ صحابی سمجھ گئے کہ یہ میرے وضو کی تسلیم کے لیے آئے اصلاح کے لیے آئے تو جب شہزادوں کا یہ عالم ہے کہ وہ چھوٹے بڑے کا ان کے دل کا اتنا احساس کر رہے ہیں تو پھر مولا علی رضی اللہ عنہ کی تربیت کا کیا عالم ہوگا آپ ضربت کئی باقیہ لے لیں شاہ جی بزرگی ہے وہ عمر کی قید سے تو نہیں تو یہاں پر کیا فرما رہے ہیں دیکھو اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دینا اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے تم نے بھی اس کو ایک ضرب لگانی ہے بس میں سمجھ رہا ہوں کہ یہاں آ کر کے ختم ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہم ایک کوئی ہمارے آگے سے گاڑی سے گزر جائے ہم اس کو مرنے کے لیے تل جاتے ہیں بس آپ نے جو اس نے وار کی ہے جس کے بعد آپ کی شہادت ہوئی ہے حضرت شاہ صاحب یہ جو کردار کی بات میں مجھے ایسا لگتا ہے میرے اس گمان کو آپ تعلیم دیجئے کہ جتنا بھی جو بھی کردار ہے وہ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے سیدہ فاطمہ کے گھر میں حسن آتے ہیں اور وہ خطبہ سوناتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں فرما رہے ہیں تو آپ نے ان کے بابا سے بھی کہا کہ دیکھو تمہارا بیٹا جو ہے وہ خطبہ سوناتا ہے مجھے آکے رسول کا تو آپ نے کہا اگلی تفاہ میں بھی سنوں گا کہ وہ ٹھیک بھی سناتا ہے کہ نہیں بچے چھوٹے سے چھوٹے سے بچے ہیں اگلی تفاہ امام حسن جو ہیں وہ آتے ہیں اور اسی طرح لاتھی پکڑ کے اپنی ماں کو خطبہ سنانے لگتے ہیں رسول پاک کا تو رک جاتے ہیں رک جاتے ہیں ماں پوچھتے ہیں کہ آج خطبہ نہیں سنا رہے امام عمر میں چھوٹے ہیں اپنی ماں سے کہتے ہیں ماں مجھے لگتا ہے ہم دونوں کو کوئی دیکھ رہا ہے اللہ ہم دونوں کو کوئی دیکھ رہا ہے امام کی کوئی عمر نہیں ہوتی امام وہ چھ سال میں بھی امام ہیں اور وہ ساٹھ سال میں بھی امام ہیں حضور یہ جو تربیت ہے نا جب خطبہ رسول سنیں گے اور اس کو ویسے ہی کریں گے اور ویسے ہی کہیں گے تو پھر حسن اور حسین ہی بنیں گے نا ہی طرح سے آگے بڑھیں گے میں یہاں پر مثال بتاتا ہوں آپ کو اپنے اصحاب کی تربیت کہ عزل کے معاملے میں امیل وآل سلام کے ساتھی اصحاب سے غلط سمینہ ہو جائے امیل وآل سلام کے ساتھیوں میں سے جب آپ کوفہ میں ظاہری خلافت سنبھالے ہوئے تھے ایک کسی نے چوری کی اور اس پر حج جاری ہونے تھے اسے بلایا اس پر حج جاری کی اور وہ زخم پر حج جاری ہونے کے بعد انگلیوں پر پٹی بان کے جا رہا تھا خون رس رہا تھا منافقوں میں سے ایک منافق کھڑا ہو گیا اس نے کہا موقع اچھا ہے اب اس کو علی سے ہٹا دو کیونکہ کوفہ کے حالات تو بڑے عجیب تھے دیکھتے اس نے کہا کہ اے شخص یہ درہا کیا ہوا کہا مجھے حج جاری کی گئی ہے کہ کس نے جاری کی کہا اس نے جو عدل کا پیکر ہے ہائے 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 سبحان اللہ یہ ہے تربیت سبحان اللہ اس کے بعد پارٹی بازی کا کوئی خیال کہ اگر آج کے حکمران اپنی قبر کو سیدھا کریں پاکستان کو سیدھا نہ کریں حضرت یہ دوبارہ کہیے حضرت جملہ سنا نہیں یہ ہمارا ملک اس کو آہستہ اس حضرت ایک دفعہ دوبارہ کہی جیجے گا اگر ہمارے حکمران اور ہم سب اپنی قبروں کو سیدھا کر لیں اپنی قبر کو منور کر لیں اور پاکستان کو جو حدیعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کو خدا کے واسطے جان چھوڑ دیں یا پھر عدلِ علی کی طرح اگر آگے بڑھیں تو یہ ملک دنیا کے بہترین ملک میں ہو سکتا ہے میری بات مت کٹیے گا اس ملک میں نعمتیں اتنی فراوان ہیں ایک غریب آدمی بھی پھل پھر خرید سکتا ہے امیرات بھی بھی خرید سکتا ہے بے شک ہے ان حکمرانوں نے گدوں کی طرح اس سے نوچ نوچ کے کھایا 200 بلین ڈالرز ان سوئس ایکاؤنٹ آپ کے منسٹر کا ہی کال ہے 200 بلین ڈالر اگر یہاں آجائے تو یہ قطر سے بہتر اور جی ڈی پی ہماری بہتر ہو جائے گرامت مانی گا عدلِ علی کے انوانت میں بات کر رہا ہوں اگر یہ پیسہ واپس آجائے اور یہ حکمران یہ اتنا جان لیں کہ ہمیں قبر میں جواب دینا ہے حضرت علی علیہ السلام کے پاس جنابِ تعالیٰ اور زبیر آتے ہیں اور کہتے ہیں علی آپ سے بات کرنی ہے کہا اچھا بات کرو جب بات شروع کی بات ایک منٹ چراغ خاموش کر دو کمبر علی چراغ کیوں خاموش کر کہا یہ مسلمانوں کا بیت المال ہے ہائے 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 یہ ذاتی بات ہے یہ پیل نہیں استعمال کرتا ہوں تمہارا مسئلہ میرا ذاتی مسئلہ ہے کھڑے ہو گئے کہ اگر تُو بیت المال سے نہیں خرچ کرنے والا ہے تو ہمیں دینے کیسے والا ہے کیا بات ہے یہ بیت المال کو اللہ کی امانت سمجھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ روزِ ضربتِ امیر المومنین پر قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر تم اس ملک سے وفا نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری موت کو کتوں سے بتر کرے گا میں شرمندہ ہوں یہ لفظ استعمال کرنے کے لئے اس لیے کہ اس ملک کے خلاف ہمارے ہی لوگوں نے اتنی سازش کیے کہاں ملے گا وہ ملک جو ستائیس رمضان کو حضور اکرم کے طرف سے تحفہ کے طور پر مسلمانوں کو دیا جائے کہاں ملے گا وہ ملک جس میں نشانہ حیدر دیا جائے کہاں ملے گا وہ ملک جس میں نعرہ حیدر لگا کر فوج لڑنے جائے کہاں ملے گا وہ ملک جو اسلامی فوج بنانے کے لئے تیار تھی جو اسلامی بم بنانے کے لئے تیار تھی لیکن آج ہر چیز تتر و تتر ہو رہی ہے میں درخواست کروں گا عوام سے بھی درخواست کروں گا خدارہ دیکھ لو اس ملک کے کسی کونے میں بھی اگر تم خرابی میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں آپ کو بھی نصیت کرتا ہوں ان کو بھی کہ اگر اس ملک کے خلاف تم چھوٹی سی بھی غلطی کرتے ہو یہ یاد رکھنا حضور اکرم کو تم کو جواب دینا پڑے گا سبحان اللہ زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا یہ کیوں کیا اب آپ سنیے مولا علی کرمالا کریم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ عوام بہتر ہو پہلے یا حکمرہ تو آپ نے فرمایا اگر چھت کا پانی پاک ہے تو ہر کھڑکی کا پانی پاک ہو اگر اوپر والے اچھے ہوں گے تو سب اچھے ہوں گے مولا علی کا قول ہے اناسو عالیٰ من عادیان ملوکم لوگ اپنے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں یا اپنے کنٹرول کرنے والوں کو حاکموں کو دیکھتے ہیں اس کی طرح چلتے ہیں اگر اوپر والے بڑی بڑی رشوت لینا چھوڑ دیں نیچے والے چھوٹی چھوٹی ریشور دینا چھوڑ دیں گے یہ ملک جو ہے نا یقین کیجئے یہ زمزم ہے یہ زمزم ہے اس کو سب پی رہے ہیں اس نے انشاءاللہ ختم نہیں ہونا یہ تھنڈی ہوا جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی ہے ابن ماجہ عرابی کرنا ہوں یہ اس جگہ سے جانی ہے جو اس سے غلطی کر رہا ہے وہ میرے رسول کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے اور اس کا جو مقام ہے وہ سوائی جہنم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا تبقہ لیتے واپس آتے ہیں سبحان اللہ رمضان کریم بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمتید اور میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں جیسے حضرت علی کا ایک کال ہے کہ نے بولاد نصیحت کی کہ اپنے پیج کو جانبروں کا قبرستان نہ بناو شاید ہم اتنے ہیوانات کھا لیتے ہیں اتنے کہ ہمارے خون میں ہیوانات اور ہمارے اندر وہ انسانیت سے زیادہ ہیوانیت تپکتی ہے جی ہے بہت سو یہ چھوٹی چھوٹی ایسی بہت ساری چیزیں جن پر آپ عمل کریں تو میرے خواہد سے تھوڑی انسانیت بھی آجے گی ہمیانیٹی بھی آنے لگ جائے گی اب ایسا نہ ہو کہ آپ انسان کو کھانا شروع کر دیں کہ انسانیت آجائے گی کھاتے ہیں کھاتے ہیں حضرت ایک حضیعتاً بات عرض کر رہا ہم ایک ہے آپ کی توجہ چاہتے ہیں سبات اس پر مسلمانوں نے ایک دوسرے کھلات تلواریں اتاری حضرت علی کرم اللہ وہ حالت جنگ میں تھے سامنے بھی مسلمان ہیں ادھر بھی مسلمان ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ وہ درمیان میں ہیں وہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں تو جب امام علی کرماللہ سے دور گئے اور دوسری طرف چلے گئے تو وہاں پہ لوگوں نے انکو اکتانا دیا لیکن حضرت ابو حریرہ نے بڑی بھوک کاٹی ہے اور بخاری شریف کے احادیث ہیں کہ وہ کس طرح زمین پہ لیٹھتے تھے دکٹر پیٹ کو زمین سے لگاتے تھے تاکہ میری بھوک میں تھوڑی سی شدد کم ہو تو وہاں انہوں نے تانہ دیا انہوں نے کہا ابو حریرہ کمال آدمی ہو تم جب کھانے کا وقت آتا ہے تو ہماری طرف چلے آتے ہو اور جب آزان دیتے ہیں تو تم علی کی طرف چلے جاتے ہو انہوں نے کہا یار بات تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو تمہارا کھانا اچھا ہے علی کی نماز اچھی ہے علی کی نماز یہ حضرت ابو حریرہ ہے جن سے سب سے زیادہ حدیثیں راوی ہیں حضور یہ جو نمازِ علی ہے اس میں ہم یہ کیوں مثال دیتے ہیں کہ جب تیر لگ جائے تو نکالا نہیں جا سکتا عام حالات میں جب تک کہ وہ حالتِ نماز میں ہو یہ کون سی کیفیت ہے یہ کون سی کیفیت ہے یہ اصل میں وہ نماز ہے کہ جس میں بندہ اپنے رب کی یاد میں اور ذکر میں ایسا فانی ہو کہ اسے اپنا ہوش نہ رہے تو جب آپ سجدے میں گئے تو ایڈی سے وہ اپنے ذکیانی نکال لی گئی آپ کو خبر بھی نہیں ہوئی تو یہ تو فناف اللہ ہونا ہے مولا عزیز اللہ عنہ ہوگا کہ وہ نماز میں خود اور باقی نہیں رہتے تھے بہلا 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 ری حسينבה رسول اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول ہے اس اللہ عنہ صلی اللہ عنہ صلی اللہ عنہ �ہitch و BM حضور ا محراج پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے تیر نکال لو تو وہ فرق نہیں پڑتا کیا بات ہے؟ ضربت مال لو کوئی فرق نہیں پڑتا اصل میں بات اتنی ہے کہ ایک ہوتی ہے نماز میں عشق اور ایک ہوتے ہے کہ نماز میں عشق تو یہ دونوں کی تفسیح دیرے دلاوتا ان کے اس فیل سے سمجھ سے ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ کی وہ کیفیت ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں جب میں تلاوت کرتا ہوں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں اور جب اس کی سننا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں تو اللہ کے کلام میں اللہ سے باتوں میں یعنی ایک محبوب اور محب کا رشتہ ہے نا تو وہ جب کیفیت تاری ہوتی ہے تو پھر دنیا سے انسان بلکل الگ ہو جاتا ہے اس کی کیفیت بلکل الگ ہو جاتی ہے اس کی دل کی کیفیت ٹوٹلی اپنے محبوب کی طرف اس کی توجہ اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم سے اور ماں سوہ سے بلکل غافل ہو جاتا ہے اور یہی عشق کی کیفیت ہے اور یہی مطلوب ہے اور آپ نے اپنے اس عمل سے اس کو ثابت کیا کہ نماز عشق ادا کرنا اگر کوئی دیکھے تو کربلا میں دیکھے اور نماز میں عشق کی اگر کیفیت دیکھنی ہے تو وہ مولا علی کو دیکھے وہ یہ کیفیت توری نظر آتی ہے اسلام پر وقت آتا ہے تو موبائلہ میں رسول اللہ کم لے کے چلے جاتے ہیں اللہ کو محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو آئے تطہیر نازل کر دیتا ہے اور اس کے بعد امین وآلہ السلام کے بارے میں حضور اکرم نے کیا فرمایا علی انمال حق والحق و مان علی جہاں علی جائیں گے حق اس کے ساتھ ساتھ رہے گا ایک شیر ارث کر دوں شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح اللہ علی لا صحف اللہ ذل بخار گزرگوانیت کی تشریح کر دیں تو ہمارا دل خوش ہو جائے گا بس علی ہی интерес ہیں و میں خوشی ہے کہ یہ شیر بھی ہمارے بزرگوں کا ہے سبان اللہ سبان اللہ اور ایسی بات یہ ہے کہ وہاں بول میں جوک صاحب کے مختلف مقاطب فکر کے علماء ہوتے ہیں تو وہاں ایسی بات ہو گیا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ میں اہلِ حدیثوں ہوں تو یہ میں مکتب ہے مام جاب سادان سے ہوں یہاں اثر میں جعفیہ کیلئے سے ککڑتا ہوں کیونکہ وہ ہر سید کا تعلق مجھے حضر کمیل تک یاد آتے ہیں آپ لوگ زیادہ بات نہ کہلائیں وہ حضر علی سے مطالق لوگوں کو بہت تکلیفیں دی گئی ہیں ایک دو نامی نہیں ہیں اور بعض کو بھلایا گیا ہے جیسا حضر زید کو بھلایا جن کا فیور امام آدم نے کیا تھا امام آدم نمان بن صاحب کو قید کیا گیا وہ سعداد کی حمایت میں کیا گیا ہے تو خیر اب وہ میرا نمبر آیا اب بتائی میرا تو کوئی میں نے کہا بھائی میرا مکتبہ ہے اشت خوادف ہائے 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 مکتبہ اشتی اشت کے بندے ہیں کہ بات پڑھائی ہے واہ 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 ہم تو مکتبہ اشت کے نمائندہ ہیں اور اس میں یہ خاندان ہر جگہ آگئے ہیں کسی نظر آتا ہے کہ جب کسی مریض کو خون کی ضرورت پڑھتی ہے تو بلڈ ٹیسٹ دیا جاتا ہے جی تو جس کا خون مل جاتا ہے اس سے لیتے ہیں آہا تو جب اسلام کے بدن کو کن چاہیے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بلڈ ٹیسٹ دیا گیا جس کا خون حضور سے مل جاتا تھا ہائے 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 کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مجلس کر دی آمیر المومنی کے محضی تکی تشریف کر دی سبحان اللہ کیا بات ہے حضرت وہ جو لکب دیا میرے محمد صلی اللہ علیہ نے امام علی کو ابو تراب آپ اس پر بڑا فقر کرتے تھے کیا محبت کا یہ رشتہ اور تعلق جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے گر سے بشید نگی کے تقاضہ شکرن جی مزید تشریف لانا اور عرش نشی رسول تشریف لائے فرش نشی مولا علی کے پاس تو بڑے پیاس سے فرمائے کم یا ابو تراب اللہ ہوگا کیونکہ دامن کو تراب نے جنہوں نے سہنے مسجد پر اسے چوما ہوا تھا وہ اصل میں الفاظ نہیں ملتے ہیں آپ لوگ جب جو چاہتے کہتے ہیں علی نے یہ بولا ہے یہ فلا ہے میں نے یہ بڑے پیاس 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 بڑا مشکل ہوتا ہے سرکار نے محکم یا ابو تراب آشک آدمی خدا کی قسم حضرت کیا بات ہے کیا بات ہے جردہ میں ایک بات کہتا ہے بڑے بڑی 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 صورت بات کی اور جوٹ جردہ کہتا ہے کہ تاجب ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے زمانے میں علی مرتضی کو نہیں پہچانا تاجب ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے زمانے میں علی مرتضی کو نہیں پہچانا اس لئے کہ جس شخص نے کہی بھی جھوٹ نہیں بولا جس شخص نے ہمیشہ سچ بات کہی ہے اس نے جب دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل انتفقے دونی مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے دمیان میں نہ رہوں اور جان لو میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں کو زیادہ بہتر جاتا یا تو علی آج زمانے میں ہوتے تو ہمارے کام آسان ہو جاتے یا اس زمانے کے لوگ پوچھتے تو ہو جاتا لیکن مسلمانوں کے ساتھ ٹریجڈی یہ کہ مسلمانوں نے اپنی علمی میراث کو بلا دیا چھوڑ دیا اور صرف فقر و فتوحات پر اپنی کاری کو آگے بڑھایا اس لئے میں درخواست کروں گا جوانوں سے کہ اسلام کی میراث ڈگری نہیں تھی اسلام کی میراث ڈگری نہیں تھی اسلام کی میراث علم ہے اب یہاں پر حضور اکرم کی قول ہے نا طلب العلم فریضتن وہاں نماز فریضتن اطلب العلم نماز جولے میں نہیں ہے نماز بلو کے بعد ہے علم کا حاصل کرنا جولے سے کب تک ہے مرد آؤ تو اس کے بعد نہیں ہے نماز اس وقت تمہاری پڑھائی جاتی لیکن علم اس وقت تک حاصل کرنا ہے آج ہم نے ڈگریوں کے چکر میں علم کو بھلا دیا اور ہم نے دنیا کے چکر میں دین کو بھی بھلا دیا میں یہ کہتا ہوں چلو ڈگری حاصل کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ کائنات کی حقیقتوں کو ڈالو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے چار ہزار شاگیتوں کی تربیت کر کے بتایا یہ ہے اسلام کا علم اس لئے کہ حضور اکرم نے امیر المومنین اور امیر المومنین نے امام جعفر صادق علیہ السلام تک اور پھر امام مہدی علیہ السلام تک علم کو بھیجا آج بھی اگر امت مسلمہ بجائے اس کے کہ ویس کو کنڈیم کرے بجائے اس کے کہ ویس کو کرٹیسائز کرے بجائے اس کے صرف یہ کہہ ہمارے بحضور گئے تھے یہ آکے علوم آل محمد علیہ السلام سے وابستہ ہو جائے تو یہ ٹیکنالوجی پیچھے ہے اس لئے کہ حضرت علیہ السلام نے اپنی اتنی بڑی فوج میں قرآن فرماتا ہے ہم نے وہ فوج دی جو کسی اور کو نہیں دی تھی اس کے بعد ایک حدود غائب ہوتی ہے وہ کون سا آئی پیڈ تھا جس میں ٹین ٹین بجا حدود is missing ہا 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 ہمارے آئی پیڈ میں سوفیر اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو فائرس آگیا وہ کون سا اپ ڈیٹ تھا اگر آج ہم علومیں محمد و عالم محمد علیہ السلام سے استفادہ کریں خدا چاہد ہے کہ یہ آئی پیڈ یہ بیٹرییاں یہ بجلیاں یہ سب حل کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا مولا علی کے فیض آج بھی جاری سمجھتے ہیں اور روحانی جو بزرگ علی اللہ ہیں وہ ان سے آج بھی فیض حاصل کر رہے ہیں اور ایک نمائی حسنی ہمارے ہیں جو ہے وہ حضور غصول عظم اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جب تک امام ہی تشریف لائیں گے اور وہ بھی حضرت علی صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک جملہ اور حسن کر دوں جو مولا علی صلی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام جو بولیں سمجھ کے بولیں تو ان سے جب کہتے تھے کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں آپ کیا غیب جانتے ہیں فرمایا غیب کیا ہوتا ہے کسی عالم سے علم حاصل کرنا اور میں نے غنور سے علم حاصل کیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اپنی ریکویس گورمنٹ سے اور صاحبان اقتدار سے اتنا ہے پہلے اتنی یونیورسٹیاں یہ انسٹیٹیوشنز دھی ہوا کرتے تھے لیکن عدب احترام اور علم ہوا کرتا تھا آج اتنی یونیورسٹیاں اتنے جامعات ہونے کے باوجود آج علم اور عدب نہیں ہیں تو برائے میربانی وجہ یہ یہ ہے کہ نساب کے اندر خدا کے لئے ان بذرگوں کا نساب کے اندر ان کو شامل کیجئے نہ کہ ان کو نکالیے میں ایک جملہ کہوں گا پھر آپ میرے عمال نہیں ہیں میں گناہگار انسان ہوں میں وہ کرنا چاہتا ہوں جس کی میرے میں ہمت نہیں ہے کیونکہ میں کمزور ہوں لیکن میرے عمال میں مدیہ قبر میں یہ بات ضرور لکھی جائے گی کہ جہاں پہ حضرت علی کرم اللہ کو جب زخم لگے اور لے کر آئے اور پھر جہاں ان کو غسل دے کے لٹایا گیا اس جسم نے اس مٹی کو چاٹا ہے یہ میرے عمال کا ایک وہ وزن ہے بوجھ ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اسی رستے پہ لے کر جائے گا جہاں پہ یہ تمام ہستیاں موجود ہوں گی آخری جملہ فرمائیے بس ایک شیر میں کہوں گی مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے مطلب تمام کے لئے پیغام اور فرمودات علی ردی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ حالی کا ہے یہ نکتہ ہمیں یاد برابر ہے علم و عمل کے آداد برابر سبحان اللہ تعلیم رہ گئی ہے تربیت ختم ہو گئی ہے اور یہ خانقائی نظام سے اور یہ سیرت کا جو علم ہے یہ وجود سے وجود کی طرف منتقل ہوتا ہے وجود سے وجود کی طرف منتقل ہوتا ہے اس کی مطلب آبیاری ضروری ہے اور اس کو زندہ اس کے احیاء کرنا ضروری ہے یہ آبیاری کے لیے یہ ہمارے پاس استاد زہین اللہ ان کو ہمیشہ صلابت رکھے اسی کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جائے تربیت آٹومیٹیکلی خود ہی آ جائے گی اور ممبر ہمارے ساتھ جائیں گے اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گے اور کیونکہ آج ضربت کی رات ہے تو دعا یہ ہے کہ اللہ پاک حضرت علی کی نماز کے صدقے میں ہم سب کی نمازوں میں بھی وہ اثر ڈال دیں کہ ہم ہم بھی زیب سجدہ کرے تو اللہ کی حضور کو بولو جب سب بہت سارا خیال لکھے گا شادریہ آبادری کل انشاءاللہ آپ سے چار بچ کے پانچ پر ملاقات ہوگی اللہ حافظ سلامت رہے سلامت رہے